اسلام علیکم سامائیں ہمارے چینل اردو ادب کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس کر کر ہماری حوصلہ اوضائے کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بربق محصول ہو شکریہ اور اب سمات فرمائیے جلد آتشی بادل کا پہلا حصہ لوبو لیلا وہ عمارت پہاڑ کی چوٹی پر واقعی تھی لیکن بظاہر اس تک رسائی ناممکن تھی رسائی ناممکن تو پھر وہ عالم وجود میں کیسے آئی ہوگی جب غیر ملکی سہیا چکردار پہاڑیا سڑک سے گدرتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور سے یہی سوال دھہراتے تو جواب میں انہیں ایک لمبی کہانی سننی پڑتی اس عمارت کی طرف ان کی توجہ مقبول کرانے والے بھی ٹیکسی ڈرائیور ہی ہوتے جیسے ہی ٹیکسی اس مور پر پہنچتی وہ کہتے دیکھئے صاحب یہ پہاڑ کسی منار کی طرح سیدھا کھڑا ہے اور اس پر ایک عمارت بنی رہی ہے آج تک کوئی بھی اس عمارت تک پہنچنے کا راستہ نہیں بنا سکا سہیا وہیں ٹیکسی رکھوا لیتے اور ہیرس سے اس عمارت کو دیکھتے پہاڑ چاروں طرف سے دیوار کی طرح سپاٹ نظر آتا اور وہ ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھتے کیا اسے تمہارے ملک کے کسی قدیم جادوگر نے بنایا ہے کہانی بھی شروع ہو جاتی ایک انگریز تھا جو محض چار بیویاں رکھنے کے شوق میں مسلمان ہو گیا تھا نہ صرف مسلمان ہو گیا تھا بلکہ حقہ بھی پینے لگا تھا البتہ ڈاڑی نہیں رکھی تھی کہتا تھا اگر ڈاڑی رکھ لی تو لڑکیاں سمجھیں گے کہ مہندی کا خضاب لگاتا ہے بہرحال چار شادیوں کے چکر میں اپنی وہ بیوی گی گواں بیٹھا جو مسلمان نہیں ہوئی تھی اب وہ سر پیٹ پیٹ کر ادھر ادھر کہتا پھرتا یارو چار میں صحیح تھی ہی صحیح کچھ تو ہو لیکن کسی کے کان پر جون نہ رہیں گی پھر کچھ لوگوں نے اسے دعا تعویز کے چکر میں پھنسا دیا سوا روپے والے تعویز سے لے کر پچاس روپے تک کے سیکلوں تعویز آزمہ ڈالے لیکن اس کے سہروں کے پھول نہ کھلے آخر ایک دن بیٹھا دعا تعویز پر صرف کیے وہ پیسوں کا حساب کر رہا تھا کہ نیا گل کھلا انگریز ہی کی کھوپری تھی بات سے بات نکل آئی اتنی سوچا خود ہی کونہ تعویز کا دھندہ شن کر دے یہی ایک ایسا بھگنس ہے جس پر کاغذ قلم دعوات کے علاوہ اور کچھ نہیں صرف کرنا پڑتا بس پھر کیا تھا اس پہاڑ پر ایک عمارت بنوارے ڈالی اس وقت یہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں سے الگ تھرک نہیں تھا اور ایسا ہی تھا کہ اس کی چوٹی پر عمارت بنانے کا سامان بہ آسانی پہنچایا جا سکتا تھا عمارت تیار ہو گئی لوگ اسے آرثر شاہ کا آستانہ کہتے تھے بڑی شورت ہوئی اس انگریز شاہ صاحب کی خلقہ ٹوٹ پڑی لوگ دو بھو سے تعویز گھنڈے کے لیے آنے لگے اور پھر صاحب کچھ ہی دنوں کے بعد جوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی یہاں سے دو روایت ہو جاتی ہیں ایک کے مطابق تو یہ کتھی جلے تن ساس کی بدبعہ تھی جس نے اس پہاڑ کو غار میں تبدیل کر دیا کیونکہ شاہ صاحب نے بہو کے فیور میں کوئی تعویز لکھ دیا تھا ساس نے بلبرا کر شاہ صاحب کو بدبعہ دی اور پہاڑ بیچ سے شخ ہو کر زمین میں دھنگ گیا یہ غار جو آپ دیکھ رہے ہیں نا درحال اب یہ دوسرے پہاڑوں سے بلکل الگ ہو گیا ہے دوسری روایت کے مطابق و انگریز نہیں بلکہ ایک جرمن جاسوس تھا کسی راز کے افشاہ ہو جانے کے ڈر سے اس نے اس پورے پہاڑ کو ڈائنامائٹ سے اڑا دینے کی کوشش کی تھی لیکن پورا پہاڑ نہ ہو سکا وہ عصہ بج گیا جس پر امارت تھی کب سے یہ ہوئی پڑی ہے شروع میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے اس حد تک کچھ لوگ پہنچے تھے اور انہوں نے کسی سلسلوں میں چھاندین کی تھی اس کے بعد سے یہ سیہاہوں کیلئے عجوبہ بن کر رہ گئی ہے اور اوچھی بنگلیا کے نام سے مشہور ہے آج یہی کہانی سرسلطان کا ڈرائیور بھی دھرا رہا تھا ان کی سب سے چھوٹی لڑکی مینہ کی ایک پین فرین آسیا شہریار پہران سے آئی تھی اور وہ دونوں شہر سے قریب پرین تفری گاؤں کے چکر کاٹی ہوئی آج ادھر بھی نکل آئی تھی اس چکردار سرک سے گزرتے ہوئے مینہ نے اپنی پین فرین آسیا سے پوچھا تھا اچھے یہ تو بتاؤ کہ وہ عمارت بنائی کسی گئی ہوگی پھر گاری اکوا کر وہ نیچے اتری تھی اور آسیا شہریار نے حیرت سے اس اوچھی چھٹان کو دیکھا تھا جس کی چھوٹی پر عمارت تھی چھٹان کے ایک جانب میں چکردار سرک تھی اور دوسری جانب ایک گہرا غار یہی غار اسے دوسری پہاڑی سلسلے سے بلکل الگ کر دیتا تھا کمال ہے آسیا شہریار بربڑائی تھی اوپر پہنچنے کے لیے کوئی داستہ ہی نہیں ہے تمہیں بتاؤ کہ یہ عمارت کیسے بنائی گئی تھی مینہ نے ڈرائیور کی طرف دیکھا اور اس نے اس عمارت کی کہانی چھیر دی تھی آسیا شہریار اردو اچھی طرح سمجھتی تھی دفتن دو چونک پڑے ایک سیٹی جیسی تیز چیخ سازا میں گونجی تھی اور پھر ایسا مالک ہوا تھا جیسے کوئی چیز بہت اوچائی سے گری ہو ید بید دو چیخیں اور ابلی اور دور تک سناٹے میں لہراتی چلی گئی مینہ اور آسیا کی چیخیں ڈرائیور ہڈیوں اور گوشت کے اس ڈھیر کی طرف دولہ جا رہا تھا جسے اس نے ایک لمحے پہلے انسانی شکل میں نیچے گیتے دیکھا تھا لڑکیاں جہاں تھی وہیں کھڑی کانتی رہیں سیٹی جیسی تیز چیخ سنتے ہی انہوں نے اوپر سے نیچے آتی ہوئی سرخ رنگ کی ایک تیز رفتار جھلک دیکھی تھی اور پھر خود بھی چیخ اٹھی تھی اور اب انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین نہ ہو جیسے ہوا میں تیر رہی ہوں اور ان کے جیسن ہوا سے بھی زیادہ ہلکی ہو گئی ہوں رائیور پھر ان کی طرف دولہ آ رہا تھا یہ مر گئی چوچر ہو گئی وہ قریب آ کر غابتہ ہوا بولا اور مر کر اونچی بنگلیا کی طرف دیکھنے لگا پہاڑ کی چوٹی اور عمارت پہلے ہی کی طرح ویران نظر آ رہی تھی میٹما سراغ رسانی کا سوپرٹینڈن کیپٹن فیاض مینہ کی کہانی سن چکا تھا اور اب گرائنگ روم کی فضا پر گہری خاموشی مسلط تھی کچھ دیر بعد اس نے پوچھا آپ کو اغینہ کہ آپ نے پہلے چی خونی تھی ہم تینوں ہی نے سنی تھی مینہ نے جواب دیا کیپٹن فیاض نے آسیا شہریار اور ڈرائور کی طرف دیکھا جی ہاں دونوں نے بیک وقت کہا اور وہ اوچھی بنگلیای والی پہاڑی سے گری تھی جی ہاں اوپر کوئی اور بھی بھی گئی دیا تھا جی نہیں ڈرائور بولا اور دونوں لڑکیوں نے بھی اس کی تائید کی تم لاش کو یہاں تک کیسے لائے تھے کیا وہاں اس وقت کچھ اور بھی راگیر موجود تھے جی نہیں سڑک سنسان پڑی تھی ہم نے کچھ دیر انتظار کیا تھا کہ شاید کوئی اور بھی یہ فرانک لے لیکن کوئی بھی نہ آیا پھر میں نے چھوٹی بٹیا کے حکم کے مطابق لاش کو اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور تینوں اگلی ہی سیٹوں پر بیٹھ گئے کمرے میں سرسلطان بھی موجود تھے انہوں نے کھنکار کر فیاض سے پوچھا لاش کی شنات ہو سکے گی یا نہیں جس ان کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں لیکن چہرہ محفوظ ہے فوٹوگراف لے لیے رہے ہیں ان کی تشیر کی جائے گی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں اس کی ایک قومیت کے بارے میں کیا خیال ہے ملیت یوریشیاں ہی معروف ہوتی ہے کچھ دیر پھر خاموشی تاری رہی دفتن سرسلطان نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا پر مل جو ان کے ساتھ ہی ڈرائیور بھی چلا گیا اور سرسلطان متفقرانہ انداز میں بربر آئے لیکن وہ اوپر کیسے پوچھی ہوگی جی فیاس چوک پڑا شاید کچھ سوچ رہا تھا سرسلطان نے اپنا سوال دھراتے ہوئے کہا آئے دن لوگ اس امارت تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن میری دانش میں ابھی کوئی بھی پہنچ نہیں سکا جی ہاں میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہیلیکوپٹر کی مدد کے بغیر وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے ہیلیکوپٹر لینڈ کرنے کی جگہ ہوگی اوپر سرسلطان نے پوچھا یہ بھی دیکھنا پڑے گا مناسب سمجھنا تو مجھے بھی حالات سے باخبر رکھنا سرسلطان نے کہا اور اٹھ گئے فیاس کے جاتے ہی انہوں نے فون پر عمران کے نمبر ڈائل کیے اور پوری ایک کہانی دوراتی ہوئے کہا مینہ لاش اپنے ساتھ ہی لائی تھی خاص سے کہ شاید ڈرائیور اور آسیا شہریار بھی ہیں فیاس نے ان کے بیانات بے یقینی کسی حالت میں سنے ہیں پہار کے متعلق شاید ہی کسی کو یقین آئے کہ کوئی اس پر پہنچ سکا ہوگا ایسی صورت میں عام طور پر لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ کار ہی کا ایسیلٹ ہوگا پہاری کی کہانی بات بنانے کے لیے گڑی گئی ہے لاش کھائیں دوسری طرف سے پوچھا گیا سیوے نسبتال کے سردخانے میں چہرہ محفوظ ہے اس لیے توقع ہے کہ چناکت ہو جائے گی فیاس اس کے فوٹو کی تشیر کرنا چاہتا ہے میں دیکھوں گا دوسری طرف سے آواز آئی سرسلطان ریسیور کریڈل پر رکھ کر رومال سے اپنی پیشانی خوشک کرنے لگے کمرے کی دیواریں سبز تھی پردے سبز تھی اور فرنیچر کچھ دیر بعد یہ ہریالی بری طرح کھننے لگی تھی لیکن اس کمرے سے بھاگ بھی تو نہیں سکتی تھی صبح سے شام اسے یہی بیٹھنا پڑتا تھا بوس کے نام آئے ہوئے خطوط کے جوابات ٹائپ کرتی رہتی ان خطوط کا مضمون ایک ہی ہوتا لیکن کاربن کوپیاں نکالنے کی اجازت نہیں تھی اس سے بزنس پر برا اثر پڑتا ہر خریدار اپنی جگہ سوچتا کیس پر خطوطی توجہ نہیں بھی گئی عجیب بزنس تھا وہ اکثر ہنس پڑتی کیسے احمق تھے وہ لوگ جو اس طرح اپنا پیسہ ضائع کر رہے تھے ہر خط کے ساتھ پانچ سوپے کا پوسٹل آرڈر ضروری تھا وہ بھیجتے تھے اور احمقانہ انداز نہیں کی تھی جانور کا نام لگ بھیجتے ریچ شید چیتا لومڑی خرگوش بجو اور اید بلاو جو جس کی سمجھ میں آتا وہ جواب ٹائپ کرتی اور جواب کے ساتھ نفافے میں اشتہار بھی رکھ دیتی دراصل یہ اشتہار ہی کمائی کا ذریعہ بنتا تھا اس کا باس پروفیسر اوپو ویلانی خود کو اطالوی کہتا تھا لیکن اپنی ہی بیان کے مطابق اس نے کبھی اٹلی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی جنوبی افریقہ میں پیدا ہوا تھا سولہ سال کی عمر میں گھر سے نکل بھاگا اور برعظم کی مختلف حصوں کی سیاحت کرتا پھرا اس آوارہ گردی کے دوران میں اسے ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑا کہ بعض اوقات تو اپنے ہوا سے خمسہ ہی پر اعتماد کرنے کو دل نہ چاہتا پھر اسرار تاریخ افریقہ کی سیاحت ٹھیری یہ سب کچھ اسے اپنے بوسی کی زبانی وقتاں فوقتاں معلوم ہوا تھا جب وہ اپنی سیاحت کے قصے سنانے بیٹھتا تو یہ بھی بھول جاتا کہ اس کی سیکریٹری کو بہت سے خطوط ٹائپ کرنے ہیں وہ سنتی رہتی یہ کہانیاں بہت دلچسپ اور سنسنی خیز ہوتی لڑکی کا نام رافیہ سموناف تھا اور وہ لبنان کی رہنے والی تھی یہاں آنے سے پہلے اس کا بوس لبنان میں ہی تھا اور وہیں اس نے اس کی ملازمت اختیار کی تھی لبنان میں چھے ماہ گزارنے کے بعد وہ یہاں آئے تھے تنخواہ میں پچیس فیصد ادافع کے وعدے پر اور سے یہاں لایا تھا اور اپنے وعدے پر قائم بھی رہا تھا اس کی تجارت کا انحصار اشتہاربازی پر تھا ملک کے سارے اچھے روز ناموں میں اس کے اشتہارات شائع ہوتے تھے اور بزنس زورو پر تھا صبح سے شام تک وہ ٹائپ کرتی رہتی ایک بجے سے دو بجے تک لنج کا وقفہ ہوتا اور وہ پھر ٹائپ کرنے لگتی کبھی کبھی مقررہ وقت سے زیادہ بھی کام کرنا پڑتا لیکن اس کی عجرت عرق سے ملتی باس کجوس نہیں تھا اس کی محنت کی داد الفاظ میں بھی دیتا ہفتے میں ایک بار رات کا کھانا بھی اسے اپنے ساتھ ہی کھلاتا تھا خود ایک بڑی عمارت میں رہتا تھا نہیں وہ کمرہ بھی تھا جہاں بیٹھ کر رافیہ کام کرتی تھی رافیہ کی رہائش کا انتظام اس نے ایک متوس درجے کے ہوتل میں کرا دیا تھا ویسے اگر وہ اس سے اسی عمارت میں قیام کرنے کو کہتا تو وہ انکار نہ کر سکتی کیونکہ وہ اس پر بہت مہربان تھا اور کبھی اس قسم کی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی جو پوری نہ کی جا سکتی یا تبان اسے نازوار گھگر تھی دیکھنی میں اٹو ویرانی ایک ڈراؤنا آدمی تھا لیکن اس کی روح شاید شہد میں ڈبو کر جسم میں داخل کی گئی تھی چہرے کا ڈراؤنا پن تو آنکھوں کے بناوٹ کے بنا پر تھا جو ہر وقت سرخ رہتی ایسا لگتا جیسے زیادہ تر کشت و خون کے خیالات میں ڈوبا رہتا ہو چہرہ بھاری تھا اس حد تک کوتہ گردن تھا کہ سر چوڑے چکلے شانوں پر رکھا ہوا معلوم ہوتا قد لمبا تھا کوتہ گردن نہ ہوتا تو اتنا بے ڈھنگا نہ لگتا رافیہ کا خیال تھا کہ اجنبی لوگ اس سے گفتگو کرنے کی حمد نہ کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں جواب ملنے کی توقع سے زیادہ پھار کھائے جانے کا خچہ لاحق رہتا ہوگا یہ اور بات ہے کہ حقیقت اس سے مختلف رہی ہو وہ رک رک کر بولتا تھا اور لہجے میں مٹھاس ہوتی ایسا لگتا جیسے کبھی تر شروعی سے گفتگو کرنے کا اتفاق نہ ہوا ہو اٹن سے رافیہ کی ملاقات کم ہی ہوتی روزانہ کا معمول تھا کہ وہ اپنی ہوتل سے یہاں آتی جو لباس پہن کر آتی اتار کر دوسرا پہننا پڑتا تب وہ اس کمرے میں داخل ہوتی جہاں بیٹھ کر کام کرتی تھی یہ دوسرا لباس سبز رنگ کے سکٹ اور زیر جامع پر مشتمل ہوتا حجیب بات تو یہ تھی کہ اٹو بھی سبز رنگ کا گاؤن پہنی بغیر اس کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا سخت تاقیب تھی کہ رافیہ کتھی دوسرے رنگ کے کپڑے پہنی ہوئے اس کمرے میں داخل نہ ہو آج جب وہ سرخ رنگ کی ایک پینسل ہاتھ میں دبائے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو رہی تھی اتفاقہ نوٹو بھی ادھر آ نکلا جیسے ہی سرخ رنگ کی پینسل پر اس کی نظر پڑی باک لائے ہوئے اس کی طرف جھپٹا اور پینسل ہاتھ سے چھین لی یہ کیا کر رہی تھی تم محابتہ ہوا خوفزدہ آواز میں بولا میں نہیں سبجی جناب رافیہ حکلائی سارا تلسم ٹوٹ جاتا سب کچھ ختم ہو جاتا خدا کے لئے سبس کے علاوہ اور کوئی رنگ کبھی اندر نہ لے جاؤ سے سوچتے پاگل ہو جاؤں گی کیا بتا دوں یہ کی سبزم کے علاوہ خاموش خاموش اس نے چاروں طرف خوردہ دا نظروں سے دیکھتے ہوئے سرگوشی کی انداز ایسا تھا کہ رافیہ سچ مچ سہم گئی جاؤ جاؤ اندر جاؤ کام کرو یہاں اس عمارت میں تمہیں کبھی کچھ نہ بتا سکوں گا رافیہ بھوکلا کر کمرے میں داخل ہو گئی اور مر کر دیکھا بھی نہیں کہ لو وہی کھڑا ہے یا چلا گیا حضب معمول وہ خطوط میں اس پر رکھے ہوئے ملے جن کے جوابات ٹائپ کرنے تھے وہ بیٹھ گئی اور اپنی چرتی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی اوٹو کس قدر خوردہ دا تھا اگر وہ سرخ رنگ کی پینسل لیے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو جاتی تو کیا ہوتا اس نے خوردہ دا نظروں سے چاروں طرف دیکھتی ہوئے سبز رنگ کے ٹائپ رائٹروں پر دونوں ہاتھ رکھ دئیے سبز ہی سبز سب کچھ سبز کتنی عجیب اور زہشتناک تھی یہ ہریالی جوزت کے چہرے پر مردوری چھائی ہوئی تھی ایسا معلوق ہوتا تھا جیسے برسوں کا بیمار ہو عمران نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا تم کچھ بیمار ہو جوزت نے یاس انگیز نگروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفی میں سار ہلا دیا پھر کیا بات ہے کیا شراب نہیں ملی جی نہیں چاہتا کب سے نہیں بھی کل سے کیوں جوزت نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی تربرہ دیا یہ کیا ہے دیکھو تو بس عمران نے لفافے سے قاوز کا ایک ٹکڑا نکالا تہہ کھولی تم میں ایک مستقل مزاج آدمی ہو کبھی کبھی نتلے میں مقتلعہ کام سے کام رکھتے ہو حضولیات میں نہیں پڑھتے جس سے پیمانے وفا کرتے ہو اس کے لئے خون کا آخری قطرہ تک بہا سکتے ہو بوشمبہ اور سنیچر کو لڑائی سے پرہیس کیا گرو اگر ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو اس سال کے آواخر تک ضرور ہو جائے گی لیکن یہ ضروری نہیں کہ بیلی پسند ہی کی ملے عمران مضمون ختم کر کے جوزف کو گھورنے لگا یہ کیا بکواز ہے آخر اس نے پوچھا یہ جواب دینے کے بجائے میز پر پڑے ہوئے اغبار کی ورک گردہ نہیں شروع کر دی اور پھر وہ اغبار بھی عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک اشتہار کی طرف اشارہ کیا اشتہار کا مضمون تھا مایوس لوگ ادھر متوجہ ہوں عالمی شہرت کے مالک پروفیسر اوپی ویرانی جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ افریقہ کے پرسرار اور تاریخ حصوں میں گزارا ہے اعلان کرتے ہیں کہ مستقبل کی ہر دشواری پر قابو پایا جا سکتا ہے جو لوگ مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے بیچین ہوں کسی جانور کا نام لکھ کر پروفیسر کو بھیج دیں جانور کا نام لکھتے وقت صحیح وقت دن اور تاریخ بھی لکھیں جانور کے نام کے ساتھ پانچ روپے کا سادہ پوسٹل آرڈر آنا ضروری ہے پروفیسر ان کی زندگی کے گدشتہ اور آئندہ حالات تھی ایک کمہ اکہ آزا کریں گے مضمون کے نیچے پتا تھا لیکن صحیح مقام کی بجائے پوسٹ باکس نمبر کے حوالے سے پوسٹل آرڈر منگوائے گئے تھے اشتہار پڑھ کر عمران نے انہوں کی طرح آنکھوں کو گردش دی اور سر ہلا کر بولا تو یہ بات ہے جوزف نے تھوک نگل کر ہونٹوں پر زبان پھیری اور خاموش کھڑا رہا اچھا بے انہیں کس جانور کا نام لکھ کر بھیجا تھا پہاری بگری جوزف نے بھرائی ہوئی سی آباد میں جواب دیا تب ہی اس سال کے آخر تر تیری شادی ضرور ہو جائے گی بچالو بوس خدا کے لیے مجھے بچالو میں کیا کروں جوزف گل گلہ کر بولا اور پیشنگوئی کے ساتھ یہ بھی تھا اس نے جیب سے دوسرا کاغذ نکال کر امدان کی طرف بہا دیا اس کا مضبون تھا پروفیسر اوپیو علانی صرف پیشنگوئی ہی نہیں کرتے بلکہ آپ کی مشکلات حل کرنے کے ذرائی بھی رکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اپنی پسندیدہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پندرہ روپے کی پوسٹل آرڈر بھیج کر پروفیسر کا تیار کردہ ملٹی چام لوکٹ منگوا لیجئے اسے اپنے پاس رکھئے پسندیدہ لڑکی خود آپ سے شادی کی درخواست کرے گی بہت خوب عمران خوش ہو کر بولا اب یہ ملٹی چام لوکٹ بھی منگایا ہے یا نہیں میں کیوں منگوا تھا جوزف کو غصہ آ گیا پھر وہ بڑھ بڑھانے لگا شاید میرے قبیلے کے وچڈ ڈاکٹر موٹو ممنون نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ چالیس سال کی عمر میں تم پر ایک بڑی مصیبت نادل ہوگی اب میں کیا کروں ملٹی چام لوکٹ مانگوا لے اور پسندیدہ لڑکی بس 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 خدا کیلئے مجھے اور زیادہ بور نہ کرو میں کہاں بھاگ جاؤں بس کیا تم اس سلسلے میں میری مدد نہیں کر سکتے مجھ سے کیسی مدد چاہتا ہے تم تو بہت بڑی سراغ رسا ہو پتہ لگاؤ اس پروفیسر کا پوسٹ آفیس والے مجھے نہیں بتائیں گے ابے تیرا یہ خبد کسی دن مجھے لے روبے گا عمران اسے خونسا دکھا کر بولا ابھی پچھلے ہی ہفتے میں نے تجھے آلنگی روڈ کے فٹ پات پر ایک نجومی کے پاس بیٹھے دیکھا تھا ہاں بوس اور اس نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی تو آخر اپنے مستقبل کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہے بس اتنا ہی بوس کہ کبھی مجھ پر کوئی ایسا وقت تو نہیں پڑے گا کہ میں شراب کو ترس جاؤں اور تو کل سے ترس رہا ہے مجھے بخار ہے بوس بخار میں اچھ نہیں رکھتی جب میں حد سے زیادہ متفکر ہوتا ہوں تو مجھے بخار ہو جاتا ہے اور یہ فکر اس بات کی ہے کہ کہیں تیری شادی زبردستی نہ ہو جائے عمران نے نرم لہجے میں پوچھا ہاں بوس جو زبرگیایا خدا کے لیے اس پروفیسر اوٹو کا پتہ لگاؤ ابے مگر تیرے ساتھ کون زبردستی کرے گا سب کچھ ہو سکتا ہے بوس ماما ہوا آدم کی بھائی پسنی سے زبردستی پیدا ہو گئی تھی مگر تُو شادی سے اتنا ڈرتا کیوں ہے جوزف جو آج کسی قدر چچڑا بھی نظر آ رہا تھا بھنا کر سوال کر بیٹھا تم کیوں ڈرتے ہو بوس ابے تو کیا میں ڈرتا ہوں عمران آکے نکال کر بولا میں کہ جنوں تو میں تو بہت پہلے شادی کے لینی چاہیے تھی عمران جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ فون کی گھنٹی بڑی اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا جوزف برا سمو بنائے ہوئے کھڑا رہا عمران میں کسی کی کول ریسیف کی تھی ہم ہاں کیے جا رہا تھا چند لمحوں کے بعد وہ سلسلہ منقطع کر کے جوزف کی طرف مڑا ہم تو تم اس پوسٹ باکس نمبر کا پتہ چاہتے ہو جوزف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اپنے سر کو آس بات میں جنبش دی کیپٹن فیاض سرسلطان سے کہہ رہا تھا پچھلے رات ہم ہیلیکوپٹر کے ذریعے اس پہاڑی پر اترے تھے لیکن ہمیں اس قسم کی نشانات نہیں مل سکے جن سے اندادہ ہوتا کہ ماضی قریب میں وہاں تک کسی آدمی کے قدم پہنچ سکے ہوں سرسلطان کچھ نہ بولے اس انداد میں فیاض کی طرف دیکھتے رہے جیسے اس سلسلے میں ابھی اور کچھ سننا چاہتے ہوں ڈغدن اکمرادن نے اندر آ کر کسی کا ویلیٹنگ کارڈ دیا سرسلطان نے اس پر اچھٹی ہوئی سی نظرہ ڈال کر فیاض کی طرف دیکھا اور بولے عمران ہے تو کیا آپ میں نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کیوں آیا ہے سرسلطان نے کہا اور ملازم سے بولے نہیں بھیجو فیاض کے چہرے پر ناخشگباد تبدیلی کے اثار صاف دیکھے جا سکتے تھے عمران کمرے میں داخل ہوا سب سے پہلے اس کی نظر کپٹن فیاض کے چہرے پر پڑی اور اس میں اسے بھکلائے ہوئے انداد میں موضبانہ سلام کیا پھر احمقوں کی طرح اس کے قریب ہی بیٹھ کر مبارک کھڑا ہو گیا اور سرسلطان کو سلام کر کے ایک دور افتدہ پرسی کی طرف جھکتا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ استرالی طور پر نہیں سردت ہوا تھا ہرچند کے دونوں حضرات اس سے بخوبی واقع تھے لیکن اس وقت فوری طور پر یہی سمجھے کہ سچمل بھکلائے ہوا ہے عمران کبھی سرسلطان کی طرف دیکھتا اور کبھی فیاس کی طرف پھر سرسلطان کی ہوتوں پر خفیصی مسکرہت نظر آئی اور انہوں نے پوچھا تو انہوں نے پریشان کی ہو نہیں تو خیریت دریافت کرنے آیا تھا سنائے بیبی مینہ کو یہ سیڈن کر بیٹھی ہے یہ تم نے کس سے سنا فیاس گھر رہایا کچھ بلس والے کہہ رہے تھے سرسلطان نے فیاس کی طرف دیکھا یہ بالکل بکواس ہے جناب میرے کسی آدمی نے ہرگز ایسا نہ کہا ہوگا کہ اپنے فیاس نے عمران کو کہہ رالود نظروں سے گھورت ہوئے کہا اچھا تو پھر وہ لاش آسمان سے ٹپکی ہوگی عمران نے بھی کسی قدر دھنجلہت کا مظاہرہ کیا اب سرسلطان اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے فیاس نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر ناجانے کیا سوچ کر خاموش رہ گیا ویسے عمران دونوں ہی کی گھورتی ہوئی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا آپ دونوں حضرات کو معلوم ہونا چاہیے عمران اونگلی اٹھا کر بولا اس چٹان کی چھوٹی تک پہنچنا ناممکن ہے کون کہنا کیا جاتے ہو سرسلطان جھنجلا کر بولے بھلا میں کیا عرض کر سکتا ہوں عمران نے ڈھیلے ڈھالے لہجے میں کہا اور اپنے ایک ہوتے کی نوک پر نظر جمع دی تو پھر کیا جھک مارنے آئے ہو سرسلطان کو سچ میں غصہ آگیا جی نہیں میں تو خیریت تریافت کرنے خاموش رہو جی بہت اچھا سعادت مندانہ انداد نے سر کو جنبش دی گئی کمرے کی فضا پر چھائی ہوئی بھوجلتی خاموشی جیسے سرسلطان کو جھلاہک میں مقتلا کر رہی تھی بڑی دیر تک کوئی کچھ نہ بولا پھر فیاد نے کھکار کر کہا اب مجھے اجازت دیجئے سرسلطان نے سر کی غیر ارادی جنبش سے غالباً اسے رخصت ہو جانے کی اجازت ہی دی تھی فیاد دروازے کی طرف بڑھ گیا اور عمران بھی اٹھتا ہوا بولا جی میں بھی اجازت چاہتا ہوں اس بار سرسلطان نے سر کو جنبش بھی نہ دی حیرت سے آنکہ پھارے عمران کو گھوٹے رہے اور عمران اب عمران فیاد کی پیچھے اس طرح دورہ جا رہا تھا جیسے کوئی اہم اقترح دینا بھول گیا ہو اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر فیاد مڑا سلام علیکم عمران نے بھوکرائے ہوئے انداد میں اسے دوبارہ سلام کرتے ہوئے گاڑی کی پچھلی لچس کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا فیاد کی قہرالو ابن اگر عمران کے چہرے پر تھی ایسا لگتا تھا جیسے دوسرا قدم عمران کے تھپر مار دینا ہوگا عمران بائیں یاک دبا کر مسکرائیا نکلو گاڑی سے فیاد آفے سے باہر ہوتا ہوا بولا بڑی اہم اطلاع میں رباس عمران یک بیٹھ سنٹیجہ نظر آنے لگا میں کہتا ہوں باہر آؤ ہاتھ آبائی کروگے عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا نکلو تم فیاد نے پچھلی لچس کا دروازہ کھول کر عمران کی طرف آدھ بہتے ہوئے کہا یا فائدہ کوئی جاپانی داؤ ماروں گا مڑ کر دیکھو خواتین براملے سے دیکھ رہے ہیں عمران سیٹ کے دوسرے کنارے کی طرف کھسکتا ہوا بولا پھر فیاد نے مر کر نہیں دیکھا کہ اس کا بیان صحیح بھی تھا کہ نہیں ذریع لب کچھ نئی قسم کی گالیہ عمران کو دیتا ہوا اگلے نشط پر جا بیٹھا گاڑی سٹارٹ ہو کر جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھی تھی اب عمران اس طرح مطمئن بیٹھا تھا جیسے کسی ٹیکسی ڈیور کو مندل مقصود کا پتہ بتا کر ایک فگرمند باپ کے سے انداز میں بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا ہو کار تیز رفتاری سے راستہ تیہ کر رہی تھی شاید فیاد سوچ رہا تھا کہ اس وقت عمران سے کیوں کر رہ پٹنا چاہیے لیکن شاید ستارہ ہی گردش میں تھا اس کا دفت نے دور دار دھماکہ ہوا اور کار لنگڑانے لگی بائیں جانے والا پچھلا پیہ برست ہوا تھا گاڑی اگ گئی اور فیاد پلٹ کر دھارا میں تو بجان سے مرد ہوا میں تو یہی بیٹھا ہوا ہوں عمران مسمسی صورت بنا کر بولا فیاد میں نیچے اتر کر گاڑی کے گردے چکن لگایا اور پھر مایوسانہ انداز میں ہاتھوں کو جنبش دی غالباً اسے یاد آ گیا تھا کہ گاڑی میں کوئی فالتو پیہ بھی موجود نہیں ہے گبراؤ نہیں میں عمران کو گھنسا دکھا کر بولا انقریب ہی تم سے سمجھو گا اس سے زیادہ انقریب اور کیا ہوگا سپر ویاز عمران نے بھی سنجیلگی سے جواب دیا میرے پاس کوئی فالتو پیہ بھی نہیں ہے فیاد آنکھیں نکال کر گھر رہایا ہاں میں تو خفا ہونے کی کیا بات ہے فیاد نکال دے میں دور کر نیا ٹوپ ڈلوالا ہوں گا یا اگر یہ استعمال کے قابل رہ گیا ہو تو اسی میں جوڑ لگا دوں گاری میں جیگ بھی نہیں ہے فیاد میں پہلے ہی کسے غسیلے انداز میں کہا تب تو پھر عمران چھنڈی سانس لے کر رہ گیا فیاد اسے جواب طلب اور تیر نظر سے گھرتا رہا تب تو پھر عمران تھوڑی دیر بات بولا تم اپنی کمر میں رسی باندے اور میں سٹیرنگ پر بیٹھ جاتا ہوں خدا کی قسم میں ہوش ہوش عمران ہاتھ اٹھا کر بولا کوئی ایسی قسم نہ کھا بیٹھنا جس کا کفارہ نہ دیسکو نکلے بار فیاد آپ اسے باہر ہو گیا وہ تو نکلنا ہی پڑے گا ایسے میں یہاں بیٹھ کر تماشا تھوڑے ہی بنو گا عمران نے کہا وہ دعویٰ کھول کر نیچے اتر آیا فیاز اب تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا سرک کے دوسرے جانب والے کیسے کی طرف بڑھا رہا تھا کیسے کے کاؤنٹر سے اس نے اپنی کسی ماتحد کو فون کر کے گاری کے متعلق اطلاع دی اور پھر بھار آ کر شاید ٹیکسی کا انتظار کرنے لگا فٹات کی چوڑائی زیادہ نہیں تھی بیت وقت کا یہ آدمی فیاز کے قریب سے گھجرے ان میں سے ایک خود اس سے بھی ٹکرایا اور مافی مانگ کر آگے بڑھ گیا فیاز کی آنکھیں عمران کی تراش میں گلد و پیش کا جائزہ لے رکھی تھی لیکن وہ کہیں نہ دکھائی دیا بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی عمران اور اس طرح پیچھا چھوڑ دیتا آج تک اس نے خامخہ اپنا وقت ضائع نہیں کیا تھا تو پھر کیا مقصد تھا اس حرکت کا دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ گاڑی کا پہیہ اتفاقن بسٹ ہوا تھا لیکن عمران آخر وہ یہاں تک ساتھ کیوں لگا چلا آیا تھا وہ سوچتا رہا اور پھر اتنی نیت ٹیکسی نظر آ گئی اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا ٹیکسی آہستہ روی کے ساتھ اس کے قریب آر رکھی وہ دروازے کی قریب ہینڈل پر دور دینے کیلئے جھکا ہی تھا کہ کسی طرح بایا ہاتھ پتھروں کی جیب میں رین گیا اور پھر وہ اس طرح سیدھا ہو گیا جیسے اچانک الیکٹرک شاک لگا ہو ٹیکسی ڈائیور نے بھی غالباً یہ تبدیلی محسوس کر لی تھی وہ متیرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا دوودن فیاد ہاتھ ہلا کر بولا جاؤ مجھے ابھی نہیں جانا پھر ٹیکسی والا اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ اس کیسے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے اپنے کسی ماتحک کو فون کیا تھا سیارنگ کی ایک بند گاڑی دانش منگل کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اسے بلیک زیرو ڈرائیف کر رہا تھا گاڑی کمپاؤنڈ سے گزر کر امارت کے ایک اندرونی حصے میں رکھی بلیک زیرو انجن بند کر کے نیچے اترا اور گاڑی کا عقومی دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑا ہو گیا عقومی دروازے سے برامت ہونے والا عمران تھا اس نے سر کو اس طرح جنبش دی جیسے اس کاروائی سے مطمئن ہو کچھ دیر بعد وہ دانش منگل کی آپریشن روم میں نظر آئے عمران نے بلیک زیرو سے کہا مجھے ہیلیکاپٹر کے پائلیٹ کا ریکارڈ کیا ہوا بیان ایک بار پھر سنباؤ بہت بہتر جنب بلیک زیرو میس پر رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کی طرف متوجہ ہو گیا کچھ دیر بعد ریکارڈ سے آواز آنے لگی ہم نے اوچھی بندیا والی چٹان پر لینڈ کیا یہ چٹان اوپر سے کسی میدان کی طرح مستا ہے عمارت سنسان پڑی تھی پولیس آفیسل نے مجھے بھی عمارت میں داخل ہونے کی دعوت دی وہ اندر کچھ تلاش کرتا رہا تھا لیکن واپسی پر اس نے وہاں سے صرف ایک چھوٹا سا لفافہ اٹھایا تھا جس میں باریک تارک کا ایک چھوٹا سا لچھا رکھا تھا اور اس نے وہ لفافہ اپنے پرس پر رکھ لیا تھا لفافہ غالباً پلاسٹک کا تھا میں قریب سے تو نہیں دیکھ سکا تھا لیکن میرا اندازہ یہی ہے بلیک زیرو ریکارڈ بند کر کیمران کی طرف دیکھنے لگا تو تمہیں یقین ہیں کہ تمہارے آدمیوں نے وہ پرس فیاض کی جیب سے نگال لیا ہوگا اندازہ نے بلیک زیرو سے پوچھا جی ہاں مجھے یقین ہیں میں کپٹن فیاض کی اتحادت سے بخود واقف ہوں کہ وہ پرس ہمیشہ پتنون کی جیب میں رکھتا ہے خواب وہ کتنا ہی وزنی کی نہ ہو کام ٹھیک ہو رہا ہے نمران نیصر ہلا کر کہا اور کچھ سوچنے لگا پھر تھوڑی گھر بات بولا پائلیٹ کا بیان مختصر اور غیر واضح ہے اس سے اس کے علاوہ کوئی خاص اطلاع نہیں ملتی کہ فیاض نے وہاں سے ایک لفافہ اٹھایا تھا میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اس ہمارت تک پہنچنا چاہیے ہم فیاض کے ریبورٹ کی نقل حاصل کر سکے ہو عمران نے پوچھا جی ہاں مجھے دکھاؤ بلیک زیرو کمرے سے چلا گیا اور عمران اٹھ کر فون کے قریب آیا کسی کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤٹ پیس میں ایکس ٹو والی بھرائی ہوئی آواز میں بولا ٹرانک میٹ ٹو بی تھرٹین کچھ دیر خاموچ رہا پھر بولا ہیلو بی تھرٹین رپورٹ دوسری طرف سے آواز آئی ہیلیکاپٹر بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جائے گا سارے چار بجے اوکے سٹاپ رسیور رکھ کر وہ بلیک زیرو کی طرف متوجہ ہو گیا یہ ایک فائل لے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا فائلہ اس کی رپورٹ کئی بار پڑھنے کے بعد اس نے بلیک زیرو سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اس رپورٹ کے مطالق میری دان اس میں تو وہ اسے کار کا حادثہ ہی ثابت کرنے پر طولہ ہوا ہے رپورٹ کے الفاظ دیکھئے کہتا ہے یہاں پانٹ کا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سالہ سال سے وہاں کسی کے قدم نہ پہنچے ہو کسی قسم کے نشانات بھی نہیں حاصل کر سکا دبتاً عمران چونک کر بولا دیکھو کسی نے گھنٹی بجائی ہے پھر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا عمران وہیں بیٹھا رہا تھوڑی ارباد بلیک دیرو واپس آیا وہ کامیاب رہے ہیں جنب اس نے کہا اور جیب سے کتھائی رنگ کا ایک پرس نکال کر اس کے سامنے ڈالتا ہوا بولا آپ اسے پہچانتے ہی ہوں گے فیاضی کا معلوم ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ پلاسٹک کا وہ لفافہ اب بھی اسی میں پایا جائے سر سلطان کے یہاں پہنچنے سے قبل تک وہ لفافہ اس پرس میں موجود تھا عمران نے پرس کھولا اور سر ہلا کر بولا ٹھیک ہے تمہارا خیال غلط نہیں اور ایک دو پین چار کل چالیس روپے چھے اسی پیسے پلاسٹک کا ایک چھوٹا سلفافہ اس کی چھٹکی میں دبا ہوا تھا یہ لفافہ زیادہ پرانہ ہی مرموطہ اور وہ پہاری دوسری جنگ عظیم کے دوران میں آتالوی محاذ کوٹتے ہی تباہ ہو گئی تھی پھر پلاسٹک کا استعمال تجارتی پیمانے پر جنگ کے خاتمے کے بعد ہی شروع ہوا تھا لہذا یہ لفافہ پہاڑی کی تباہی سے پہلے کا نہیں ہو سکتا عمران خاموش ہو گیا اور بلک دیرو اس سے وہ لفافہ لے کر خود اس کا جائزہ لینے لگا اور اس میں یہ تارکل اچھا اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا نکالو چمکدار باریک تار متعدد بلوں میں دائرے کی شکل میں لپتا ہوا تھا بلک دیرو پہلے اسے یوں ہی دیکھتا رہا پھر اس کے بل کھولنے شروع کیے تار تین یا سارے تین گز لمبا رہا ہوگا حیرت ہے بلک دیرو سر ہلا کر بولا یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ابھی فیپٹی سے نکل کر آیا ہو کئی زنگ کا ننہ سا نکتہ بھی نظر نہیں آتا اس کو اسی طرح لپیٹ کر لفافہ میں رکھو عمران بولا فیاد بھی کیا سمجھ کر اسے اتنی احتیاط سے رکھ چھوڑا ہے بلک دیرو پڑ پڑ آیا بالم کرنے کی کوشش کرو میرا خیال ہے کہ وہ دیدہ دانستہ سر سلطان کی لڑکی کو اس کیس میں الجھانا چاہتا ہے وہ کس طرح عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو پوچھا ظاہر ہے یہ لفافہ حال میں وہاں تک پہنچا ہوگا تار کی کنڈیشن بتاتی ہے فیاد بھی اسے بخوبی جانتا ہے لیکن اپنی ریپورٹ میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ پہاڑی سالہ سال سے ویران ہی رہی ہے اس کی احتیاط ہمیشہ دو رخی ہوتی ہے خیر آج ہم نے اس پہاڑی کا جازہ لیں گے کیپٹن فیاد جو بے خبر سو رہا تھا جنجورے جانے کی بنا پر بھوکلا کر اٹھ بیٹھا کمرے میں تیز قسم کی روشنی تھی آنکھیں چندھیا گئیں لیکن یہ بسورت ریولور تو اسے پہلی ہی نظر میں دکھائی دے گیا تھا جس کی نال اسے کی ضرب اٹھی ہوئی تھی فیاد کا ہاتھ تک یہ کی نیچے رین گیا میں دیکھ رہا ہوں ہلکی سی غرہت سنائی دی فائر گردنگا جمعہ اگریزی میں کہا گیا تھا اور لہجہ بھی غیر ملکی تھا فیاد کا ہاتھ جہاں تھا وہی رہ گیا اور نظر آواز کی طرف اٹھ گئی وہ بلے والے کا چہرہ نکاب میں چھپا ہوا تھا لیکن ہاتھوں کی رنگت بھی اس کے غیر ملکی ہی ہونے کی طرف اشارہ کر رہی تھی ایک دوازے کے قریب کھڑا دکھائی دیا اس کا چہرہ بھی نکاب ہی میں تھا کیا بات ہے فیاد نے جلائے ہوئے لہجے میں پوچھا پہلے تم اپنے حواظ پر قابل پانے کی کوشش کرو پھر باتیں بھی ہو جائیں گی جواب ملا فیاد کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کہنا یا کرنا چاہیے اسے یاد آیا کہ بیوی اس وقت کوٹھی میں موجود نہیں ہے اس سے کسی قدر دھارت بندھی وہ سرے شام ہی کسی تقریب میں شرکت کے سلسلے میں اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تھی اور وہیں شباز بھی ہونا تھا میں بھوچ رہا ہوں تم کون اور کیا چاہتے ہو فیاد کے رہجے میں پہلے کی نسبت اس بار زیادہ سکتی تھی اچھی بات ہے ریولور والی نے بایا ہاتھ ہلا کر کہا اٹھ بیٹھو اور میرے سوارات کے صحیح جواب دینے کی کوشش کرو فیاد اسے خونکوار نظروں تھی دیکھتا ہوا تکیہ پر کونیا ٹیک کر اٹھ بیٹھا پھر نقاب پوش چند لمحے خاموش رہ کر بولا پلاسٹک کا وہ لفافہ کہاں ہے جو تم نے پہاڑی والی عمارت میں پایا تھا فیاد کے چہرے پر شریف ترین غصے کی آثار نظر آئے لیکن دوبان سے کچھ نہ نکل سکا وہ لفافہ میرے حوالے کر دو نقاب پوش پھر غر آیا میں اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے نہ جانے کیوں فیاد کی آواز نرم پڑ گئی تھی پھر کہاں ہے آفیس میں میرے میس کی دراز میں بکواس نقاب پوش غر آیا آج آفیس سے روانگی کے وقت وہ تمہارے پرس میں تھا تم آخر وہ کون فیاد آنکھیں نکال کر بولا کیوں تم مجھے تشدد پر عمادہ کر رہے ہو نقاب پوش کی رہجے میں دھمکی تھی پوش میں ہو یا نہیں تم کس سے بات کر رہے ہو فیاد تن کر کھڑا ہو گیا پیچر اٹھو نقاب پوش نے ریبولور والا ہاتھ آگے بڑھایا فیاد پیچھے تو ہٹا لیکن اسی فکر میں تھا کہ جھپٹ پڑنے کا موقع مل جائے دروادے کے قریب کھڑے ہوئے نقاب پوش کے ہاتھ میں بھی ریبولور نہ دیکھ لیتا تو اب تک کبھی کا ٹکرا گیا ہوتا اگر دیکھو میری طرف قریب والے نقاب پوش نے کہا وہ لفافہ اس تار سمید میرے حوالے کر دو ورنہ عذیت میں مفتلہ ہو جاؤ گے کہ موت کے علاوہ گل اخلاصی کی اور کوئی صورت نظر نہ آئے گی شٹ اپ فیاد دھارا اس حیرت تھی کہ اتنی اچھی آباد بولنے کے باوجود بھی وہ ابھی تک اپنی کسی ملازم کو جگہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہو سکتا تھا کہ ان نامالوں آدمیوں نے انہیں پہلے ہی بے بس کر دیا ہو تم قطع بے بس ہو نقاب پوش مزیخہ اڑانے والے انداز میں بولا ہم بہ آسانی گولو ما سکتے ہیں فیاد کچھ نہ بولا نقاب پوش کہتا رہا میں جانتا ہوں کہ تم اس طرح وہ لفافہ میرے حوالے نہیں کرو گے میرے پاس دوسری تدبیر بھی ہے لہذا کان کھول کر سن لو جب اس عذیت سے کسی طرح پیچھا نہ چھوڑا سکو تو ہم سے رجوع کرنا اور ہم لفافے کی واپسی پر تمہیں اس عذیت سے نجات دلا دیں گے پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھی کو کسی قسم کا اشارہ کرتے ہوئے فیاد کو دوبارہ مخاطب کیا تم اپنی جزہ سے علمے کی حمد نہ کرنا گولویلور کی نال فیاد کے سینے کی طرف اٹھی رہی اور دوسرا آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی پشت پر آیا سامنے والے نقاب پوش نے فیاد کو پھر وارمنگ دی کہ وہ اپنے ہاتھ نیچے گڑائے رکھے دفتن فیاد کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی اور وہ بایا گال دبائے کو فرش پر گر گیا اب تر اپنے پھرگنے کی اجازت ہے سامنے والے نقاب پوش ہنس کر بولا وہ مارے آفیس کے قریب سگریٹ کا جو بہت بڑا بورڈ ہے اس پر چوک سے لفظ سفیت لفافہ لکھوا دینا اگر اس عزیت سے پیچھا چھوڑانا چاہو بایا گال دبائے بری تہاں چیخے جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوشش کے باوجود بھی اپنی چیخے دبالے میں پر قادر نہ ہو دونوں مقاب پوش ہنسے رہے پھر ایک اوچھی آواز میں بولا ہم جا رہے ہیں لیکن یہ تینوں الفاظ یاد رکھنا لفافہ بورڈ اور چوک اسٹیک وہ دونوں دروازے سے گدر کے نظر سے اوجھر ہو گئے فیاز اسی طرح ترپتا رہا سر سلطان کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار تھے اور عمران خاموش بیٹھا اپنے دھانے ہاتھ کے ناخنوں کا جائزہ لے رہا تھا آخر یہ ہوا کیسے سر سلطان کچھ دیر بعد بولے جس طرح میرے آدمی فیاز کے محکمے میں کام کر رہے ہیں اسی طرح کوئی پارٹی اور بھی ہے ورنہ ان دونوں نقاب پوشوں کو اس کا علم کیوں کر ہوتا کہ آفس سے چلتے وقت وہ لفافہ اس کے پاس ہی تھا یہ کہا تھا وہاں نے اس سے جی ہاں اب وہ کہاں ہیں کون لفافہ یا فیاز دونوں فیاز ہسپتال میں ہے اور لفافہ اس کے پاس نہیں ہے کس کے پاس ہے عمران نے لاعلمی ظاہر کرنے کے لیے مایوسانہ انداز میں ہاتھوں کو جنبش دی اور پھر بھولا ویسے فیاز کا بیان ہے کہ کل اس کی جیب کٹ گئی تھی لفافہ پرس میں تھا لہذا کسی گراکٹ کے ہاتھ لگا ہوگا یہ تمہارا خیال ہے کہ وہ کسی گراکٹ کے ہاتھ لگا ہوگا عمران نے احمقانہ انداز نیسر کو اسباتی جنبش دی پھر میں کیا ارز کروں لیکن میں نے فیاز کے لیے ویسا ہی لفافہ اور تارک کی لچھی مویا کر دی ہے کیا مطلب سر سلطان چوک کر اسے گھوڑنے لگے اب وہ سگریٹ کے سائن بورٹ پر چوک سے لفظ لفافہ لکھوا دے گا اوہ تو اس طرح ان لوگوں کا تاقب کروگے کیا فیاز نے یہ سب کچھ تمہیں خود ہی بتایا تھا جی ہاں میں اسے اسپتال میں ملا تھا اس نے مجھے بلوایا تھا ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ وہ ابھی تک اس مرض کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے لہٰذا فیاز کا خیال ہے کہ وہ ہی اسے اس تقریف سے نجات دے سکتے ہیں جو اس کا باعث بنے تھے تقریف کی نویت کیا ہے سوزش شدید ترین سوزش ناقابل برداشت بائنگال کے تھوڑے سے استبر فیازی کے بیان کے مطابق گویا انگارہ رکھ دیا گیا ہے بے ہوشی کے انجیکشنوں کے سارے چل رہا ہے اس کا بیان ہے کہ پیچھے کھڑے ہوئے ناقاب پوشنی کوئی تھنڈی چیز اس کے گال سے مس کی تھی اور پھر اسی کی تھنڈک نے سوزش کی صورت اختیار کر لی سر سلطان کچھ نہ بولے سوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے اس جیب تراشی کے مطالق کیا اس کا سبب بھی وہی لفافہ تھا خدا جانے عمران نے لاپروائی سشانوں کو جمبش دی سوڑی دیر بات خاموش رہا پھر بولا عمارت تک رسائی ناممکن ہے یعنی تم اس کے علاوہ بھی کوئی دریہ دریافت کر چکے ہو جی ہاں فیاض بلکل ہوئی گھدا نہیں ہے سر سلطان کی لہجے میں بھی اعتباری تھی ہو سکتا ہے کسی قدر ہو لیکن اسے دوسرے دریہ کی تلاش کب تھی وہ تو محض ریپورٹ میں اس پہلوں کی بھی خانہ پوری کرنے کی غرض سے اوپر گیا تھا اسے یقین دا جناب کہ وہ ایکسلنٹ مینہ کی کار سے ہوا تھا بہرحال چونکہ اسے دوسرے دریہ کی تلاش نہیں تھی اسی لئے اس کی نظر بھی اس پر نہیں پڑی اس سے پہلے بھی کچھ لوگ اوپر پہنچنے کی کوشش کر چکے ہیں سر سلطان بولے نیچے ہی انہوں نے راستہ تلاش کیا ہوگا وہ تو یقین کسی کے بھی بس کا روک نہیں خیر کبھی آپ کو فرصت ملی تو وہ راستہ آپ کو بھی لکھا دوں گا پھرحال تو اس تار اور لفافے کا مسئلہ درپیش ہے آخر وہ ہے کیا بلا ایسی ہی بلا جس کے لئے وہ جان پر کھیل کر فیاس کی کوٹھی میں داخل ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے وہ فیاس کی جیب سے نکال لیا گیا تھا تو اس کا مطلب ہوا کہ دو مختلف پارٹیاں اس میں دلچسپی لے رہے ہیں عمران کچھ نہ بولا وہ پر تفکر انداز نیچوننم کا پیکٹ پھار رہا تھا فیاس کیلئے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ مورفیا کی انجیشن اسے کتنی دیر تک اس عدیت کے احساس سے بچائے رکھتے ہیں ویسے اس بار ہوش آنے پر اس نے محسوس کیا جیسے بائیں گال میں تھندک پڑ گئی ہو لیکن وہ اسے احساس کا بھوکہ سمجھ کر سوزش آمیز ٹیسو کا منتظر رہا جو ہوش آتے ہی اٹھنے لگتی تھی دووتنوں سے یاد آیا کہ وہ سگریٹ کے اشتیاری بورٹ پر چوکس سے لفظ لفافہ لکھوا چکا ہے اس نے درتے درتے بائیں گال پر ہاتھ پھیرا ہلکی سی سوزش بھی محسوس سننا ہوئی اسے ہوش میں آتا دیکھ کر نرس باہر چلی گئی تھی جو ڈیوٹی ڈاکٹر کے ساتھ پھر واپس آئی اب کچھ دیر برداشت بھی کیجئے جناب اس نے بڑے عدب سے کہا مورفیا کا اثر سسٹم پر اچھا نہیں ہوتا اب اس کی ضرورت نہیں ہے فیاض گال پر ہاتھ پھیرتا ہوا مسکرا کر بولا یعنی تقریف کم ہے جی نہیں اب قطعی نہیں ہے یعنی وہ سوزش جی ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں برائے کرو میں اسی طرح لیٹے ہوئیے گا ڈاکٹر نے کہا اسی سے باہر نکل گیا کچھ دیر بات فیاض کو پھر کیمیائی آزمائشوں سے اگذر نہ پڑا اور اس کے بائیں گال پر مختلف اس ان کے آلات کا دباؤ پڑتا لیکن وہ ان تجربات کے نتائج سے فوری طور پر آگھا نہ ہو سکا اسی دوران میں اس نے اپنے تقیے میں این سر کے نیچے کاغذ کی چور مراہت محسوس کی تھی لیکن دم سادے لیٹا رہا تھا جب تک ڈاکٹر وہاں موجود رہے اس نے تقیے کے غلاف کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی سناٹہ ہوتے ہی ہاتھ غلاف کے اندر رنگ گیا پھر دوبارہ بہار آیا تو گرفت میں ایک وزنی سا لفافہ تھا کوئی ٹھوس چیز لفافے کے اندر موجود تھی اس نے مستربانہ انداز میں لفافہ چاک کیا جس کے اندر سے کچھ کاغذات برامت ہوئے اور ایک کنجی بھی انگریزی میں ٹائپ کی ہوئے خط پر نظر پڑی جو اس کے نام کا تھا مائی ڈیر کیپٹن فیاس نیشنل بینک ہیڈ آفیس کے لوکر نمبر تیرہ کی کنجی ما رسید روانہ ہے لفافہ اسی لوکر میں رکھ کر کنجی بھی وہیں اپنے نام سے جمع کروا دو لوکر تمہارے ہی نام سے حاصل کیا گیا ہے لیکن حاصل کرنے والوں کا پتہ لگانے کی کوشش ہرگز نہ کرنا یہ بھی وارننگ ہی ہے وارنہ پھر تم ہمیں تو جانتے ہی ہو فیاس کا خون کھولنے لگا مٹھیاں بھج گئیں لیکن پھر فورم ہی خیال آ گیا کہ یہ لفافہ اس کے تقیئے کے اندر سے برابط ہوا تھا لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس وقت پیوز کی نگرانی ہو رہی ہو بہرال اب اس عمران کی سکیم کے مطابق اپنے گھر واپس جانا تھا کیونکہ عمران کا فرام کردہ لفافہ اسے وہی سے ملتا اب وہ پوری تحرہ عمران کی مٹھی میں تھا معاملہ ہی ایسا تھا کہ وہ اپنے کسی ماتحد پر اعتماد نہ کر سکا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اچھ اس مرد میں کیوں کر مختلہ ہو گیا تھا اور اب شاید ڈاکٹر بھی متحیر تھے کہ اچانک اس سے گروہ خلاصی کیوں کر ممکن ہوئی فیاس گھر آیا اسے معلوم تھا کہ عمران نے لفافہ کہاں رکھا ہوگا لیوی اس کی ہدایت کے مطابق ابھی تک اپنے بھائی کے گھر میں مقیم تھی لفافہ نکالنے کے لیے فیاس نے رائٹنگ ٹیبل کی میز بھوش کے نیچے ہاتھیں ڈالا اور ایک بڑا سا لفافہ کھشتا چلا آیا لیکن اس میں عمران کے رکھے ہوئے لفافے کے بجائے پینسل سے گھسیٹی ہوئی ایک تحریر برامت ہوئی ہمیں علم ہو چکا ہے کہ لفافہ کہاں ہے اب اپن جہنم میں جاؤ فیاس کے موں سے گالیوں کا دوفان امنٹ پڑا اور یہ عمران ہی کے لیے تھا کامتے ہوئے ہاتھ سے اس نے ٹیلی فون پر عمران کے نمبر ڈائل کیے اور وہ بدبختی سے دوسری طرف موجود بھی تھا تم کتے ہو فیاس حلق پھار کر دھارا کون بھوگ رہا ہے دوسری طرف سے پوچھا گیا تم نے مجھے تھوکہ دیا ہے کون بول رہے ہو میں فیاس ہوں اوہ لیکن تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے میں پہچان نہیں نہ سکا میں گھر سے بھیجا ہوں تم نے یہاں کیا کیا ہے وہی جو تم سے کہہ چکا تھا وہ لفافہ یا نہیں ہے حیرت کب تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ اس سے باخبر ہو رہے تھے کیا تم پینسل سے کچھ لکھ کر گئی تھے ہرگر نہیں میں نے صرف وہی پلاسٹک کا لفافہ بتائی ہی جگہ پر رکھا تھا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھل کچھ نہیں تم گھر ہی پر ٹھہرو میں وہیں آ رہا ہوں دوسری طرف سے آواز آئی اور سلسلہ منقطع کر دیا گیا رسیفہ رکھ کر عمران صفدر کی طرف موڑا جو اسے مستثلانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا کھیل شروعی سے بگڑ گیا تھا عمران نے کہا کیا ہوا چھوٹ ہو گئی فیاس کو وہ لفافہ وہاں نہیں ملا جہاں رکھا گیا تھا اس کے باجائے غالباً کسی ایک قسم کی کوئی تحریف نہیں لی ہے فیاس کو مجھے ہسپتال میں نہیں بلوانا چاہیے تھا اگر میں حالات سے باقبر ہوتا تو خود ہی احتیاط رکھتا اگر اٹھہرو میں اس سے اس تحریف کے بارے میں معلوم کروں اس نے فون کی طرف مل کر فیاس کے نمبر ڈائل کیے اور اسے متوجہ کر کے ایسے سوالات کرتا رہا کہ وہ سب کچھ اگل دے پھر بڑے سکون سے اس کی باتیں سنتا رہا اور بلاخر بولا تم نے ملے کہیں گا نہیں رکھا اب وہ ملے پیشے لگ گئے ہوں گے اس تحریف کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے اچھا پیارے خدا حافظ وہ تمہیں تو جہنم میں جانے کا مشورہ دے ہی چکے ہیں اب دیکھنے میرا کیا بنتا ہے مفت میں مارا گیا میں تو اسی ورک کر وہ مسکراتا ہوا سب در کی طرف مڑا بہت باخبر لوگ ہیں اس نے کہا فیاس اب ٹھیک ہے غالباً ہسپتال ہی میں کسی نے بحالت بے خبری اس کا عراج کر دیا میری دانت میں فیاس پر کسی قسم کا زہر اکمائے گیا تھا میں خود بھی ایک ایسے سیال سے واقع ہوں کہ اگر جلد میں پیوز ہو جائے تو مخصوص طور ہی آدمی کو اس کی عذیت سے نجات دلا سکتا ہے تو غالباً ہسپتال کی عملے ہی میں سے کوئی ہو سکتا ہے سب در نے متیارانہ لہجے میں کہا عیرت کی بات نہیں جب وہ لوگ فیاس کے آفیس میں اپنے لئے جگہ بنا سکتے ہیں تو ہسپتال کی کیا عیسیت سب در کچھ نہ بولا عمران کہتا رہا بہرحال یہ بات بھی ان سے پوچھیتا نہ ہوگی کہ میں اکثر فیاس کے لئے کام کرتا رہا ہوں اور یوں بھی میں شہر میں نیک نام نہیں ہوں میرے رکھے ہوئے لفافے کے بجائے فیاس کو وہاں ایک تحریر ملی ہے جس کے مطابق وہ لوگ جانتے ہیں کہ لفافہ کہاں ہے اور فیاس نے اس کے سلطنے میں انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی آخر وہ ہے کیا بلا ابھی تک اس سے کوئی معقول نتیجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ویسے میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا کیا اندازہ عمران جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ جوزف آنڈی توفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا ایڈیا بجائیوں سے نیوٹ کر کے نات نکال دئیے باچے کھلی پڑ رہی تھی سب ٹھیک ہوگا بوس اس نے لہک کر کہا اب شادی نہیں ہوگی عمران نے تغییل سانس دی اور مو چلا تھا ہوا سب در کی طرف دیکھنے لگا یقین کر بوس سب ٹھیک ہو جائے گا جوزف نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا پروفیسر سے تو ملقات نہیں ہو سکی لیکن اس کی سیکریٹری بھی مجھے یقین گلایا ہے کہ میرے لئے کچھ نہ کو ضرور کرے گی بھلا اس کی سیکریٹری کیا کر سکے گی عمران مایوسانہ رہجے میں بولا اس نے وعدہ کیا ہے کیا وعدہ کیا ہے یہی کہ وہ پروفیسر سے اس کے لئے کوئی تدبیر کرا دے گی اور جوزف کر لے شادی ورنہ پچتائے گا کیا کس آئے سردر نے دلچسپی رائے کرتے ہوئے پوچھا کسی نجومی کی پیش گوئی ہے کہ اسے اس طرح شادی کرنی ہی بڑھے گی سردر ہنسنے لگا اور جوزف جھنپ کر دوسرے کمرے میں چالا گیا کچھ دیر خاموشی رہی ہو اور پھر وہی مسئلہ چھڑ گیا سردر کو اس پر تشریح تھی کہ اب وہ لوگ عمران کے پیچھے پر جائیں گے رافیہ سومناف اس احمق نیگروں کو رقصت کر کے پھر سبس کمرے میں واپس جانے ہی والی تھی کہ ایک دروازے سے اوپی بلانی نمودار ہوا اس کے چہرے پر ایک ہی بار رافیہ کی نظر پڑتی تھی پھر جتنی دیر سامنا رہتا وہ نظر جھکائے رکھتی کیوں بی بی کیا خیال ہے اس احمق کے بارے میں اس نے رافیہ سے پوچھا کیا وہ ابھی جو یہاں موجود تھا رافیہ نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا ہاں وہی اب وہ روز آئے گا اور تمہارا جی بھیلاتا رہے گا لیلو لیکن آپ تو یہاں کسی ضرورت من کی عامل پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے مگر تم یہ تو دیکھو وہ یہاں پہنچا کس طرح ہوگا جبکہ اس کے علاوہ آج تک اور کل برارات مجھ سے ملنے کیلئے آئی نہیں سکا میں نے اس سے پوچھا تھا اس نے بتایا کہ بڑی دشواریوں سے بگر یہ پوسٹ آفیس پتہ معلوم کر سکا تھا بہرحال وہ یہاں تک آئی پہنچا اسے کہتے ہیں روحانی لگاؤ میں نہیں سمجھے جناب مجھے افریقہ اور وہاں کے بسنے والی نسلوں سے بے انداز محبت ہے اس وقت بھی میرا جسم یہاں ہے اور ملی روح افریقہ میں بھٹک رہی ہے بہرحال مجھے اس کے یہاں آنے جانے پر کوئی اعتراض نہیں میں اس کی دوستی کی خواہش من نہیں ہوں رافیہ نے کس قدرنا خوشکوار لہجے میں کہا میری دانس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے وہ بھی اس ان سے مطالق ہے جس کا میں پجالی ہوں حیر اچھا اب تم اپنا کام دیکھو رافیہ سبس کمرے میں واپس آگئی ابھی تک آج کی ڈاک نہیں دیکھی تھی روزانہ کی ڈاک سے آئے ہوئے خطوط جوابی لفافوں سے نتھئی کر کے اوپو بلانی کی میز پر رکھے جاتے تھے اور وہ ان خطوط کے جوابات ان سے نتھئی کر دیتا تھا پھر ان جوابات کو ٹائپ کرنا اور ملفوف کر کے ڈاک کے سبرت کرنا رافیہ سو منافقہ کام تھا نہ وہ آنے والے خطوط کا مطالعہ بغور کرتی تھی اور نہ ان کے جوابات کا بس مشینی طور پر اپنے فرائز انجام دیتی رہتی تھی لیکن ان خطوط سے مطالق ادھر کچھ دنوں سے ایک الجھن میں ابتلا ہو گئی تھی پہلے جو خطوط آیا کرتے تھے ان میں کسی ایک جانور کا نام اور نام لکھنے کا وقت کی درج ہوتا تھا لیکن اب ان خطوط میں بعض ایسے بھی خطوط ہوتے جن میں جانوروں کے ناموں کی قطار در قطار نظر آتی اب وہ انہیں بھی دوسرے خطوط کے ساتھ جواب کے لیے رکھ دیتی لیکن کچھ دنوں بعد اس نے محسوس کیا کہ خصوصیت سے ان خطوط کے جوابات نہیں دیے جاتے اس قسم کے کچھ نہ کچھ خطوط اب تقریبا ہر ڈاک میں ہوتے تھے پھر اہستہ اہستہ اسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی غلط جگہ آہ پھسی ہو ناجابے کیوں دوسری قسم کی خطوط کے بارے میں شبات میں اقتلا ہو گئی تھی کئی طرح کے خیالات آتے کچھ دیر ان کے مختلف تحروں پر غور کرتی رہتی پھر اپنے کام میں لگ جاتی آج بھی ایسے ہی تھی ان خطوط اس نے تعدہ ڈاک سے چھانٹے تھے اور انہیں بغور دیکھ رہی تھی اچانک اسے تیز قسم کی سرگوشی سنائی تھی ان خطوط کو میرے پجاری کی میز پر رکھ دو یہ دشمن رہوں کی کار گزاری ہے وہ چوک کر چاروں طرف دیکھنے لگی لیکن آس پاس کوئی بھی نظر نہ آیا اٹھ کر دروازے کی طرف جھپٹی رہداری سنسان پڑی تھی کون ہے میرا خیف نے کامتی ہوئی بلند آواز میں پوچھا لیکن بازگچ کے راوہ اور کچھ نہ سن سکی وہ پھر کمرے میں واپس آگئی یہاں بھی پہلے ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کرسی پر بیٹھنے کی ہمت نہ پڑی وہ سرگوشی رہما نہیں ہو سکتی تھی اسے اس کے الفاظ منوانیات تھے ایک بار پھر وہ غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف چھپٹی ٹھیک اسی وقت رہداری سے خدموں کی چاپ بھی سنائی دی ساتھ ہی اوپو ورانی نے آواز دی سو منعف کیا یہ تمہاری آواز تھی وراداری میں نکل آئی اوپو سامنے کھڑا تھا کیا بات ہے اس نے پوچھا کیا چیخ تمہاری تھی جی ہاں وہاں پتی ہو بولی میں نے ایک پرساز سرگوشی سنی تھی جب تب وہ چونک پڑا کسی نے مجھ سے کہا تھا ان خدود کو بھی میری پجاری کی میز پر رکھ دو یہ دشمن گروہ کی کار گزاری ہے او او تم کن خدود کا تذکرہ کر رہی ہو وہ جن میں بہت زیادہ جانوروں کی نام لکھی ہوتی ہیں ذرا پھر تو دھورانا سرگوشی کے الفاظ ان خدود کو بھی میری پجاری کی میز پر رکھ دو یہ دشمن گروہ کی کار گزاری ہے کیا ہمیں خوشی سے پاگر ہو جاؤں نوٹو کی آواز جوش مسررت سے کھاپ رہی تھی میں نہیں سمجھی جناب اب تم میرے میں ایک بہتی مہترہ مستی ہو مادام سو مناف مجھے اپکر بولی نہیں ہرگز نہیں میں بڑے خلوص کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں یہ چالس سا سال جا رہا ہے اسروں کی پوجا کرتے لیکن وہ آج تک مجھ سے مخاطب نہیں ہوئی تم خوش نصیب ہو مادام سو مناف میں بھی خوش نصیب ہوں کہ اسروں نے تمہیں میڈم بنایا ہے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ سمجھ جاؤگی اوٹو نے کہا اور آنکھیں بن کر کے زیر لب کچھ بڑھ بڑھ آنے لگا رافیہ کی اولیشن بڑھتی جا رہی تھی آخر قبروں نے اسے میڈم بنایا ہے اور کیوں یہ کیا چکر ہے ابھی تک وہ اوٹو بلانی کو ایک پیشاور نجومی سمجھتی رہی تھی لیکن یہ روح والی بات اس کی سمجھ میں نہ آ سکی دفتن اوٹو آنکھے کھول کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا آؤ میرے ساتھ آؤ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا وہ اسے دوسرے کمرے میں لایا یہاں دیوارے پر قدیم مصری اسنام کی تصویریں لگی ہوئی تھی اور عجیب سی خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی بے جو اوٹو بلانی نے ایک کرسی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا یہ کہانی مصر کی ایک قبرستان سے شروع ہوتی ہے مجھے روحانیت سے دلچسپی تھی زندگی کے مختلف عدبار میں مختلف جنونوں کا شکار رہا ہوں کبھی جڑی بوٹیوں کا چکر کبھی ستاروں کا خط اور کبھی قدیم روحانیت رابطہ قائم کرنے کا شوق بہر حال ان دنوں میں روحانیت کے جنون میں مبتلا تھا بلانی خاموش ہو گیا اور آفیہ ہماتن سوال بنی بیٹھے رہی بلانی نے دوبارہ سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہوئے کہا وہ ایک بہت پرانی قبر تھی مقبرے کی عمارت مندل ہو چکی تھی اور زندگی میں ایک جگہ غار سا تھا میں اس میں اتر گیا سخت بدبو اور گھٹن تھی لیکن میں توج کی روشتی کے سہارے آگے بڑھتا رہا آخر اس طرح ایک بہت بڑے تابوت تک میری رسائی ہوئی بددکت تمام اس کا ڈھکن کھول سکا اس میں ایک خنوط کی لاش تھی اس دن میں نے ڈھکنے کو اسی طرح بند کر دیا اور چپچاز واپس آ گیا دوسرے دن کیمرہ اور فلش گن لے کر گیا اوٹو ویلانی کی آواد متدریج گھٹ رہی تھی اور وہ یہی جملہ دھوڑائے چلے جا رہا تھا جیسے کوئی میرے ساسا چل رہا ہو وہ حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھتی رہی ویلانی کی آنکھیں بھی بند ہوتی جا رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر کرسی کی پشت گاہ پر ڈھڑک گیا وہ غالباً بھی ہوش ہو چکا تھا رافیہ سموناب بھکڑا کر کھڑی ہو گئی عمران جیسے ہی فلش سے نکل کر زینے ٹیک کرنے لگا کسی نے نام لے کر اسے آواز دی وہ نیچے اترتے اترتے رکھ کر مڑا ساتھ ہی گال پر کوئی تھنڈی سی چیز لگی اور وہ اچھل پڑا زینوں پر اندھیرہ تھا پیر فسلا تو بقیہ زینے پیروں کو تقریف دیو بغیر ہی ٹیک کر ڈالے نیچے فٹ پاک پر آگیرا لیکن چوٹ کا احساس کسے تھا بس وہ دہنے گال کو دبائے پڑا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بے شمار ننی ننی چنگاریاں کھال میں پیوست ہو گئی ہوں یہ تقریف اتنی شدید تھی کہ دوسری جسمانی چوٹے اس میں دپ کر رہ گئی تھی وہ ویسے ہی گال دبائے ہوئے اٹھا اور پھر زینوں کی طرف جھپتا اندھیرے کی پروہ کیے بغیر زینے تیہ کرتا ہوا اوپر جانے لگا اوپر پہنچ کر اپنے فریڈ کے دروازے پر دوہتر چلانے شروع کیے سلمان اندر تھا اتنے دروازہ کھول کر اسے حیرت سے دیکھا عمران اسے دھکا دے کر اندر گھستا ہوا گھر رہایا دروازہ بول کر دی کیا بات ہے صاحب سلمان نے بھکلائے ہوئے لہجے میں پوچھا دروازہ بول کر دی عمران آگے بڑھتا ہوا بولا سلمان نے دروازہ بول کر دیا اور حیرت سے مو پھارے عمران کو دیکھتا رہا عمران دانت پر دانت جمائے کر آیا سلمان جھپتا اور اندر گیا اور پانی کا گلاس لیے ہوئے واپس آیا عمران مسہری پر گل چکا تھا سلمان کے ہاتھ میں گلاس دیکھ کر بھننا گیا پیاس نہیں پیاس محلق قبل بولا پیاس سلمان نے متیارہ نہ دھورایا جلدی جلدی پل کی دھکائی اور بھکلائے ہوئے لہجے میں بولا پیاس سے کیا ہوگا دارکی درد میں تو تو مردود پیاس کو چل کر ارک برانڈی میں سمان اللہ یا تو پییں گے نہیں ہے پیاس کا ارک ملا کر خاموش عمران دھارا پھر خود ہی ببرچی خانے کی طرف جھپتا ادھر اگر ہاتھ مار کر کہیں سے پیاس کی گھٹلی نکالی اور خود ہی اسے کچلنے بیٹھ گیا لائیے لائیے سلمان ہاتھ بڑھتا ہوا بولا پیاس کے ارک سے نشہ نہیں ہوترتا اوہ مردود خبیس خاموش ہے عمران مکہ ہلا کر کراہا اچھا صاحب قدو کے چھلکے تھے بھی نشہ ادھر جاتا ہے مجھے کیا سلمان نے برا سمو بنا کر کہا اور پیاس کو چلنے بیٹھ گیا یعنیان جوزف کے کمرے کی طرف بڑھا لیکن جوزف کو وہاں نہ پا کر جان ہی تو نکل گئی جوزف سلمان کی وجہ سے اپنی بوتے چھپا کر رکھتا تھا لہذا ان کی عدم موجودگی میں ان کا ڈھونڈ نکالنا کارے دارد وہ پھر بورچی خانے میں واپس آیا اپنی ویل میں سلمان نے پیاس کے عرق کی خاصی مقدار ایک پیالی میں جمع کر لی تھی اسپریٹ ہے اسپریٹ اس نے سلمان سے پوچھا ہاں ہے لیکن اس کالے سے چھپا کر رکھنی پڑتی ہے چیشوں کی صفائی کرنے کیلئے لاتا ہوں ابے تو لا جلدی سے عمران اسی طرح دات پر دات جمع ہو بولا تکلیف بہت بڑھ گئی تھی سلمان عرق کی پیالی وہیں چھوڑ کر باہر چلا گیا واپسی پر اسپریٹ کی بوتر اس کے ہاتھ میں تھی عمران نے بوتر چھین کر اسے باہر دھکیل دیا اور جب وہ کچن کا دروادہ بند کر کے اسے بولڈ کر رہا تھا تو سلمان کو بلواتے سنا کچھ یہ ٹھیک نہیں ہے آدمی کا کب کیا ہو جائے شراب نہیں میری تو اسپریٹ اور پیاس کا عرق کہیں کلیجہ کاٹ کر نہ رکھ دے عمران اس کی بکواس پر توجہ دیئے بغیر پیاس کے عرق کی پیالی میں اسپریٹ انڈیلتا رہا پھر اس محلول سے رمال تر کر کے گال پر رکھ دیا فوراں یہ ایسا معلوم ہوا جیسے چنگالیوں پر پانی کے چھیٹے پڑ گئے ہوں دروادہ کھولیے سلمان نے باہر سے دروادے پر ہاتھ مار کر کہا عمران خاموشی سے بار بار وہی عمل دہراتا رہا اور بلاخر گال میں تھندک پڑ گئی سلمان کی اوپ پر ڈانگ بکواس جاری تھی پتہ نہیں نشے میں ہیں یا نشے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی لفظاں عمران دروادہ کھول کر باہر نکل آیا لیکن دھانا گال اب بھی دبائے ہوئے تھا اب تو بقاعدہ قسم کی کراہیں بھی نکل رہی تھی آخر بتاتے کیوں نہیں کیا ہوا ہے سلمان نے جھلا کر پوچھا آگ لگی ہویا گال میں ہوا کیا زینے پر کسی نے گال پر کچھ کیا تھا وہی ہوا آخر جس کا ڈر تھا سلمان نے تھنڈی سانس لے کر کہا کیا ہوا عمران اور را کر بلٹا مس چھوٹو بھائی آپ کو بری طرح گھورا کرتی ہے سلمان نے راہ زرانہ لہجے میں کہا آج تو زینے کا بل بھی فیوز ہو گیا ہے شاید اب ایک کیوں بکواس کرتا ہے ہائے رے اوف میں کیا کروں عمران اسی طرح کراتا ہوا کمرے میں آیا اور پلنگ پڑھے ہو گیا حقیقتاً اب ذرہ برابر بھی سوزش باقی نہیں رہی تھی لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ بیچینی ظاہر کر رہا تھا رافیہ سوموناف دبے پاؤن سبز کمرے میں داخل ہوئی کوٹل سے چلتے وقت اس نے تہیہ کر لیا تھا وہ اوٹو بلانی سے اس کی کہانی کا بقیہ حصہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرے گی ہاں مکہ خود کو سراسیوگی کے حوالے کر دینے سے کیا فائدہ پچھلے دن بلانی کے بھیوش ہو جانے پر وہ کیسی بدحواز ہوئی تھی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے بڑی دیر تک تو وہ خود بھی سکتے کہ اسے عالم میں رہی تھی پھر بلانی خود بخود ہوش میں آیا تھا پھر اپنے رافیہ سے بڑی نحیف آواز میں کہا تھا کہ وہ اپنی ہوتل واپس جا سکتی ہے وہ بے چوچران اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر اپنے ہوتل واپس آ گئی تھی پھر اسے نہیں معلوم کہ اس کے بعد اوٹے بلانی کس حال میں رہا تھا اس وقت سبز کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نور ایک قد آدم تصویر پر پڑی جو اس سے پہلے اس کمرے میں نہیں تھی یہ فوٹوگراف ہی تھا پینٹنگ نہیں تھی وہ دروازے کے قریب ہی رکھ کر اسے دیکھتی رہی ہوت کی ہوئی لاش کی تصویر اس سے پہلے بھی ایسی تصویریں بہت دیکھ چکی تھی وہ لاپروائی سے اپنی میز کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ دوہتر وہیں ٹھٹک گئی وہ تصویر ایسی صورت پہلے کہاں دیکھی تھی کسی جاننے والی سے مشابت رکھتی ہے وہ سوچنے لگی موٹو کی بناوٹ نکیلی ناک اور گالوں کی ہڈیوں کا اُبھار وہ بربلائی اور اپنی میز پر آبیٹھی کام شروع کرنے سے پہلے وینٹی بیک سے آئینہ نکال کر میک اپ کا جائزہ لینے کی عادت تھی اس وقت بھی ارادی طور پر آئینہ وینٹی بیک سے نکال لیا اور پھر بری طرح چونکی وہ کلا کر کھڑی ہو گئی اب وہ اس قدارم تصویر کو آنکے پھار پھار کر دیکھے جا رہی تھی اب اسے احساس ہوا کہ مشابت تو خود اس سے تھی موٹو کی بناوٹ وہی تھی گالوں کی ہڈیوں کے اُبھار بھی لیسے ہی تھے حتیٰ کہ اگر وہ اپنے بال اُپر کی طرف سمیت لیتی تو پیشانی کی بناوٹ بھی اس سے مختلف نا نظر آتی پتہ نہیں کیوں اس کے پیر کانپنے لگے تھے اور جسم خالی خالی سا معلوم ہونے لگا تھا دفتن مہین نرم سی سرگوشی کمرے کی خاموچ فضا میں پھر گونجی درو نہیں تم میری پرچھائی ہو میں تمہارے ہی تلسل سے دنیا پر دوبارہ حکومت کروں گی میری پجاری اُٹی ویلانی سے کبھی الگ نہ ہونا اور اپنی پاکیت کی بھی برقرار رکھنا تم میری پرچھائی ہو تم میری پرچھائی ہو تم میری پرچھائی ہو سرگوشی بطدلی مدرم ہوتی ہوئی کمرے کی سکوت میں مدرم ہو گئی وہ چند نمہیں تُڑے سو حرکت وہی کھڑی رہی پھر بے تہاشر آداری میں نکال آئی آج شاید وہ پہلی بار اُٹی ویلانی کو اس طرح آواز دے رہی تھی مستر ویلانی مستر ویلانی آپ کہا ہے مستر ویلانی رہداری کے سرے پر ویلانی دکھائی دیا جو غالباً اس کی آواز سن کر کسی کمرے سے بہا نکلا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے وہ رافیہ کی طرف جھپٹا لیکن اب رافیہ بدھ بنی کھڑی تھی کیا بات ہے تو مناف وہ تھے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ نہ ولے کیا تم خوفزدہ ہو اُٹو نے پوچھا رافیہ نے نفی میں سر کو جنبش دی پھر کیا بات ہے سرگوشی وہی سرگوشی وہ وہ دکت کہہ سکی تو کب کیسے مجھے بتاؤ اور ادھر آؤ ویلانی کی آواز میں سراب تھا وہ اس کا بازو پکل کر اسے ڈرینگ روم میں لائیا اتنی دیر میں وہ بھی اپنے ہواس پر قابو پا چکی تھی مجھے بتاؤ بی بھی کیا ہوا تھا ویلانی نے کچھ دیر بعد کہا رافیہ نے کامپتی ہوئی آواز میں کچھ دیر پہلے کا واقعہ دہر آیا ویلانی سر جھکائے سنتا رہا کہانی کے بعض حصتوں پر اس نے تفہیمی انداد میں سر کو جنبش بھی بھی تھی کچھ دیر خاموچ رہی پھر وہ تمیل سانس لے کر بولا میں نے ہی وہ تصویر سبس کمرے میں لگائی تھی یہ اس روح کے جسم کی تصویر ہے جس کا تذکرہ کل میں نے تم سے کیا تھا میں اسے بھی تصویر کرتا ہوں کہ وہ تم سے مشابت رکتی ہے لیکن یقین کرو کہ میں نے یہ سب کچھ اسی روح کے اشارے پر کیا ہے روح کے اشارے پر؟ ہاں بی بھی کل میں اپنی کہانی پوری نہیں کر سکا تھا وہ سکتا ہے اس مہربان دو نے اس معاملے کو اپنے طور پر تائے کرنا چاہا ہو بہر حال سنو وہ روح واقعے کے بعد سے میرے ساتھ ہی رہی ہے میں ہر وقت محسوس کرتا ہوں جیسے تنہا نہیں ہوں کبھی کبھی تو خوف بھی معلوم ہوتا تھا عجیب سی ذہنی کیفیت سے دو چار پہنے دنوں اس ذہنی انتشار سے پیچھا چھوڑانے کیلئے میں نے ایک عرب عامل سے رجوع کیا اس کی کوششوں کے بنا پر میرے اور اوہو کے درمیان گفت و شریف کیلئے کچھ اشارے مقرر ہو گئے انہی اشاروں میں سنو نے مجھے مطلع کیا کہ میں اس کے لئے مناسب جسم تلاش کروں بڑا دشوار مسئلہ تھا مناسب جسم مطلب میں یہی سمجھ سکا اتھر روح نے اشاروں میں بتایا کہ ٹھیک ہے یہی مناسب رہے گی میں تمہیں کبھی کچھ نہ بتا سکتا لیکن روح اب خود یہ چاہتی ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے ابھی تک وہ مجھ سے اشاروں میں گفتگو کیا کرتی تھی لیکن اب یہ گفتگو تمہارے تابست سے الفاظ بھی ہوا کرے گی تم مجھ سے اکثر سبس کمرے کے مطالب پوچھتی رہی ہو لیکن میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکا تھا اب جبکہ تم بقاعدہ طور پر اس راز میں شریک کی جا رہی ہو اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ تمہیں اس کے بارے میں لائم رکھا جائے میں جہاں بھی قیام کرتا ہوں مجھے روح کے لیے ایک کمرہ مخصوص کرنا پڑتا ہے جہاں ہر چیز سبز رنگ کی ہوتی ہے یہ بھی روح کی ہدایت کے مطابق ہی ہوتا ہے وہاں سبز رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ و دخن نہیں پاسکتا روح کی ہدایت کے مطابق ہی تم اب تک اس کمرے میں بٹھائی جاتی رہی ہو یہ تو میں نے پہلے ہی دن سے محسوس کر لیا تھا کہ اب تمہارے میک اپ میں روز اور لبسٹک شامل نہیں ہوتے قدیم مصری خواتین کی طرح تم صرف غازے اور کاجل پر اکتفا کرتی ہو اگر لبسٹک بھی استعمال کرتی ہوتی تو مجھے تم سے درخواست کرنی پرتی کہ لبسٹک استعمال نہ کرو بولانی خاموش ہو گیا رافیہ کے چہرے پر الجھن کی اثار تھی کچھ در بعد اس نے کہا لیکن یہ سب کیوں یعنی میری پوزیشن کیا ہوئی گریٹ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا کل تک تمہاری حیثیت ایک ملازم کسی تھی لیکن آج میں تمہیں خود سے بڑھتا سمجھتا ہوں اب میرے بزنس میں تمہاری حیثیت ایک حصے دار کسی ہوگی یہ بزنس ہاں اب روح ہمیں دنیا کے ان رازوں سے آغا کرے گی جن کا علم کسی کو بھی نہیں پیشتی کیا ہوگا بلکل صحیح قسم کی پیشنگوئیاں کی جا سکیں گی ابھی تک میں علم کا سہارہ لیتا رہا ہوں لیکن اب سارے مسائل بہ آسانی خلو ہو جائے کریں گے علم نجون میں تو بعض اوقات حساب کی غلطی کی بنا پر بڑی بڑی لگزش ہو جاتی ہیں لیکن اب دنیا کا سب سے بڑا قاہن بھی پیشنگوئی میں میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا بی بی مادام سو مناف اب ہم دونوں دنیا کی عظیم ترین حسیہ ہیں لیکن تم مجھ سے زیادہ عظیم ہو میں تمہیں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر پر ڈاکٹر آ رہے تھے لیکن عمران تھا کہ تقیر پر برابر سر پڑھے جا رہا تھا وہ ڈاکٹر بھی آئے جنہوں نے کپٹن فیاض کو دیکھا تھا لیکن پہلے ہی کی طرح اس کیس میں بھی ناکام رہے عمران کی تقلیق کے پیشنگر مورفیا کی انجیکشن لگانے کی تجویز پیش کی گئی لیکن عمران کرا کرا کر کہتا رہا جب آج تک ویسے کبھی ایفیون نہیں کھائی تو خامخہ آخر وقت میں اس کی انجیکشن لے کر کیوں آقبت خراب کروں نہیں نہیں کوئی اور صورت نکالی جائے فیاض بھی عیادت کے لیے آیا تھا اس نے اسے مشورہ دیا کہ ہسپتار میں داخل ہو جائے ہرگز نہیں وہاں اکثر مردے بدلے جاتے ہیں عمران کرا کر بولا حضور بکواس مت کرو میں تمہارے داخلے کا انتظام کر چکا ہوں میں یہیں اس فلائٹ میں مرنا چاہتا ہوں فیاض غالبا یہ معلوم کرنے کے لیے بیچین تھا کہ عمران کو بھی اسی قسم کی کوئی ہدایت ملی ہے یا نہیں جیسی اسے ملی تھی موقع ملتے ہی اس نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا خدا کرے نہ ملے ہدایت عمران کامتا ہوا بڑڑایا وانا میں اس پر عمل کیسے کروں گا کہاں رکھا ہے والفافہ میرے پاس کیپٹن فیاض میری موت کی ذمہ داری تم پر ہوگی فیاض کچھ نہ بولا پہلے ہی خود کو چور چور سا محسوس کر رہا تھا عمران کرا کرا کر بڑھ بڑھاتا رہا دوسروں کے پٹھے میں ٹاگڑ آنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے اے اللہ اب تم مجھے عقل عطا کر ارے مجھے کیا ضرورت تھی خامخواہ اس چکل میں پڑھنے کی کہتا تو ہوں اسپطال میں داخل ہو جاؤ فیاض جھلا کر بولا تمہارا کیا بناتا اسپطال میں میں گھر پر تو سہتیاب نہیں ہوا تھا دراصل اب مجھے اپنا یہ خیال دلست نہیں معلوم ہوتا کہ میری بھیوشی کے دوران میں کسی نے اس زہر کا توڑ مجھ پر آتوایا تھا ممکن ہے یہ انہی عدویات کا اثر ہو جو ڈاکٹر استعمال کراتے رہے تھے لیکن مورفیا کے انجیکشن تو ضرور ہی لگیں گے ارے تم خامخواہ بحث کیوں کرتے ہو جبردستی اٹھا لے جاؤں گا ابھی فون کرتا ہوں ایمبلنز گاری کے لیے نہیں اس نے جو ڈاکٹر کی بھرائی ہوئی سی آواز سنی اور وہ چونک کر مڑا جو ڈاکٹر دروازے میں کھڑا اسے گھور رہا تھا کیا مطلب پیاز آنکھیں نکال کر بولا مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ مس چھوٹو بھائی ابے کیا بگتا ہے عمران حلق پھار کر دھارا تم چپ رہو بس تم ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے اے عمران دے بسی سے کراہا یہ میں جانتا ہوں جو ڈاکٹر سینے پر ہاتھ مار کر بولا میں جانتا ہوں کہ کیا ہوگا اس خندیر کی بچی نے پہلے مشکولی چبائی ہوگی پھر سبزی کی پتیاں چبا کر تمہارا بوسا لیا ہوگا ابے کیوں ہائے عمران نے کمزور سی آواز میں کرا کر آنکھیں بند کر لی اب فیاض کبھی عمران کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی جو ڈاکٹر کی طرف کبھی سیٹیا ہو جاتی ہے اور کبھی ابے چپ عمران اچھل کر اٹھا نہیں تم بتاؤ کیا بات ہے فیاض نے سلمان سے کہا بس کیا بتاؤں صاحب جب میں نے کالیے سے اس کے مطالعہ بتایا یہ کہنے لگا ٹھیک ہے اس نے انتقام لینے کے لیے ایسا کیا ہوگا اور پھر صاحب میں نے شامحی کو اسے دینے والے برب کو بھی چھیرتے دیکھا تھا یہ کون ہے مس چھوٹو بھائی فیاض عمران کی طرف مڑا یعنی کمبختوں سے پوچھو ہمیرے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تم بہت بھولے ہو بس جو زبول پڑا یہ عورتوں کا معاملہ ہے اس لیے تم اپنی عقل نہ چلاؤ اچھا بدماشوں تم ہی چلاؤ اپنی عقل عمران انہیں گھونسا دکھا کر بولا اسی گیلری کے دیسے فلیٹ میں رہتی ہے سلمان نے فیاض سے کہا کیا عمر ہے اجی بس یہی سولہ سترہ سال آفت کی پڑیا پتہ نہیں ماں کی پیٹ میں کیسے رہی ہوگی سالی وہ سیٹیاں وجاتی ہے وہ شور مچاتی ہے کہ خدا کی پناہ عمران لیٹا لیٹا ہولے ہولے کر آ رکھا تھا کیوں فیاض نے اسے مخاطب کیا اب بتاؤ کیا خیال ہے ارے چھوڑو میرا پیچھا تم لوگ خدا سمجھے یا پھر دوسری بات ہو سکتی ہے جو عزف جو ابھی تک کچھ سوچتا رہا تھا پھر تشویش لہجے میں بولا خیر خیر اسے بھی دیکھ لیا جائے گا میں ابھی آیا بوس تم یہاں سے ہرگز کہیں نہ جانا وہ فلیٹ سے باہر نکلا فیاض احمقانہ انداز میں دروازے کی طرف دیکھتا رہا پھر سلمان کی طرف دیکھ کر آہستہ ترولا میرے ساتھ آؤ سلمان اس کے پیچھے بیرونی گیلری تک آیا اب بتاؤ کیا بات ہے فیاض نے اس سے کہا مس چھوٹو بھائی کیا ہوا تھا دینے پر اندھیرہ تھا باہر جانے کیونے نکلے تھے بانچ مہین بھی نہیں گزرے تھے کہ دار دوائے چیختے ہوئے واپس آئے کہنے لگے اندھیرے میں گال پر کچھ ہوا ہے آگ لگی ہوئی ہے پھر سپیٹ میں پیاس کارک ملا کر پی گئے اور وہ لڑکی کیا اس وقت تمہیں وہ بھی دکھائی دی تھی نہیں جانابِ آلی وہ تو نہیں دکھائی دی تھی اور یہ تمہارا ہی خیال ہے کہ اس نے کچھ کیا ہوگا جی ہاں کس بنا پر جی بس وہ یعنی کہ میں نے اکثر دیکھا ہے وہ صاحب کو دیکھ کر مسکراتی ہے اپنی طرح متوجہ کرنے کیلئے سیٹھیاں بجاتی ہے اور یہ عدرت ارے یہ عدرت وہ ہر سکر بولا اسی لائق ہوتے تو یہ دن دیکھنا کیوں نصیب ہوتا حضور بازو مات کرو کیا وہ اس سے باچیت کیلئے رکھتا تھا نہیں جاناب کبھی نہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا یہ تو شاید یہ بھی نہ جانتے ہوں گے کہ وہ سارا خلقہ پارا ہونے کے لئے تو ہوتا ہے فیاض سوڑی دیل تک کچھ سوچتا رہا پھر بولا اچھا میں جا رہا ہوں اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے گھر پر یا آفیس میں فون کر لینا فیاض چلا گیا سلمان کمرے میں واپس آیا عمران گال دبائیوں گڑو بیٹھا تھا سلمان کو دیکھتے ہی برس پڑا ابے تم دونوں نے میس چھوڑو بھائی کا کیا قصہ نکالا تھا میں کہا جانوں اسی کالیے سے پوچھئے میں نے تو صرف شبہ جائے کیا تھا کہنے لگا ٹھیک ہے یہی ہوگا یہ پتی چبائی اور وہ پتی چبائی اور پیار کرنے کے بہانے گال پر تھوک کر پچکاری چھوڑ دی جو خال سے گدرتا ہوا گوشت میں پیوس ہو گیا آگ لگ گئی گال میں اپنے خالہ داد بھائی کا قصہ بھی سنایا کہ کیسے ایک لڑکینی اس سے اس کی بے وفائی کا انتقام لیا تھا وقوات بن کرو اب اگر اس کسیم کی کوئی بات کسی کے سامنے دوبان سے نکلی تو کھال گرا دوں گا اچھا ہوئی تھی نا صاحب سلمان نیرازدارہ نہ لہجے میں پوچھا اوہ غبیز دور ہو جاؤ یا آزے عمران دھونسہ دکھا کر دھارا سلمان برا سموے بنائے ہوئے دربادے کی طرف مل گیا عمران آکے بند کر کے لیٹا پھر کراہا دو دن سے یہ ڈھونگ جاری تھا لیکن ابھی تک ان نامعلوم آدمیوں کی طرف سے کسی کسیم کا کوئی پیغام نہیں ملا تھا فیاس کو اس کسیم کی صدا اس لیے ملی تھی کہ وہ ان کے طلب کرنے پر پلاسٹک کا لفافہ مہیا نہیں کر سکا تھا اس کے ساتھ ہی وارننگ بھی ملی تھی کہ اگر اس نے وہ لفافہ ان کے حوالے نہ کیا تو اس عذیت سے کسی طرح بھی چھٹکارہ نہ پا سکے گا یہاں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی پھر آخر اس عذیت دھین کا کیا مطلب تھا کیا وہ لوگ اس سے باخبر ہو گئے تھے کہ اس نے خود ہی اپنا علاج کر لیا ہے عمرانہ کے بند کی یہ پڑا سوچتا رہا لیکن اس دوران ہلکی ہلکی کراہیں اسی طرح اس کے حلق سے آزاد ہوتی رہی تھی جیسے وہ سچ مجھ کسی بڑی عذیت میں اکتلا ہو کر زبط کے باوجود بھی اس کا اظہار نہ ہونے دینے میں کامیاب نہ ہو پا رہا ہو دفتن جوزب کمرے میں داخل ہو کر بولا کیا تم جاگ رہے ہو بس یوں کیا ہے عمران کا رہجاج جھلاہت سے پاک نہیں تھا سب تھی خود آئے گا بوس ہوا گئے ہیں کون مادام رافیہ سموناف جن کی ماں عرب تھی اور باپ ایک جلاوطن روسی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں کیا بکرا ہے میں پہلے بھی ان کا تذکرہ کر چکا ہوں وہ پروفیسر اوٹو ویڈانی کی سیکریٹری ہیں میں نے ان سے تمہارا تذکرہ کیا تھا انہوں نے پروفیسر کے مشورے پر یہاں آنا منظور کر لیا تھا مگر تم کیا لائے آئے انہیں اپنے علم کے ذریعے پتہ لگا لیں گے کہ تم پر کس قسم کی روح کا حملہ ہوا ہے اور وہمیس چھوٹو بھائی عمران آنکھیں نکال کر بولا خرے بوس جوزف نے دانت نکال دیئے سلیمان نے مجھے بھیکا دیا تھا یہ سوفی صدی کسی بڑی روح کی حرکت مڑو ہوتی ہے اچھا تو پھر مادام رافیہ سموناف تمہیں بس ایک نظر دیکھنا چاہتی ہیں این اگر رگاتی ہیں یا نہیں عمران نے پوچھا نہیں کیوں آج کل میں الٹرا مایکروسکوپ ہو رہا ہوں بس اب چپ رو بس میں انہیں یہاں لا رہا ہوں جیسی تھیری مرضی عمران تھنڈی سانس لے کر بیبسی سے بولا جوزف کمرے سے چلا گیا اور عمران نے پھر کراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں کچھ دیر بعد قدموں کی چاپ سن کر آنکھیں کھولنی ہی پڑی جوزف کی قریب ایک دلکش لڑکی نگر آئی جس کے جسم پر سبز رنگ کا لبادہ تھا اور سبز ہی رنگ کے رومال میں سر کے بالوں کو اس طرح سمیٹا گیا تھا کہ وہ پگڑی جیسی لگنے لگی تھی پیروں میں بھی سبز رنگ کے سینڈل تھے عمران نے اٹھنا چاہا لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر نم لہجے میں بولی آپ لیٹی نہیں ہے شکریہ کہہ کر عمران نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہیں کی آنکھیں بند کر لیں اور ہولے ہولے کراتا رہا کس طرف تک نہیں ہے لڑکی نے آہستہ سے جوزف سے پوچھا جوزف نے اسی گال کی طرح اشارہ کیا جس پر عمران ہاتھ رکھے ہوئے تھا ذرا پل بل کیلئے ہاتھ اٹھا لیجئے وہ تو نے عمران سے کہا عمران نے کرا کر آنکھیں کھولی اور اس گال پر سے ہاتھ ہٹا لیا وہ اسے دیکھتی رہی اور تھوڑی دیر بات بولی پروفیسر کا خیال درست ماری ہوتا ہے یہ کسی روکی کارگزاری نہیں ماری ہوتی پھر ان کی کسی دشمن کی حرکت ہے کوئی ذریلہ مادہ یا جلد میں پیوس ہو گیا ہے یہ بھی یہی کہتے ہیں انگیرے میں کوئی سرسی چیز گال سے مس ہوئی تھی اور پھر وہ ٹھنڈک سوڑش میں تبدیل ہو گئی تھی بہرحال اگر یہ انسانی کارنامہ آئے تو پھر عدیبیات کا ہی سہالہ لینے پڑے گا برکی بولی پتہ نہیں کتنے انجیکشن لگ چکے ہیں لیکن ابھی تک تو فائدہ نہیں ہوا جوزف کھا گیا آ کر بولا آپ ہی کچھ کیجئے ان کی تقلیف مجھ سے نہیں دیکھ جاتی کیا تم ہی نہیں ہماری قیامگاہ تک لے چلو گے پروفیسر جری بوٹیوں کی بھی مہر ہیں تو باس چل سکو گے جوزف نے عمران سے پوچھا مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جاتا عمران نے دردناک لہجے میں کہا ہمت کیجئے لڑکی نے بہت نام لہجے میں کہا کہا جانا ہوگا تم فگر نہ کرو باس میں ان کی کوٹھی کا راستہ جانتا ہوں اچھی بات ہے میں لباس تبدیل کرنوں ارے کیا کرو گے باس جوزف جلدی سے بولا تم تو سلپن سوٹ میں بھی اچھے لگتے ہو شیٹ آب عمران نے تیز لہجے میں کہا اور اٹھ کر اس کمرے میں آیا جہاں ایکس ٹو والا پرائیوٹ فونڈ رکھا تھا دانش مندل کے نمبر ڈائل کر کے بلیک زیرو کو مخاطب کیا میں دس منٹ بعد اپنے فریڈ سے نکنوں گا ایک سبز بھوش غیر ملکی لڑکی میرے ساتھ ہوگی جوزف بھی ہوگا ہمارا تاکب کیا جائے اور ہم جس عمارت میں داخل ہوں اس وقت تک اس کی کڑی نگرانی کی جائے جب تک کہ ہم دوبارہ باہر نہ آئیں اوکے سر دوسری طرف سے آواز آئی اور عمران نفعون کا سلسلہ منقطع کر دیا جوزف اسے ٹیکسی پر لائیا تھا جو واپسی کے لیے بھی انگیج کر لی گئی تھی لہذا فریڈ سے نیچے آتے ہی وہ روانہ ہو گئے عمران برابر کراہے جا رہا تھا جوزف اور رافیہ خاموش تھے کچھ دیر بعد ٹیکسی موڈل کالونی کی ایک شاندار عمارت کے پھاٹک میں داخل ہوئی عمران بڑا بڑا نہیں لگا پتہ نہیں کہا کہا کہاں کی ٹھوکرے کھانی پڑیں گی کنیا میں کوئی ایسا نہیں جو صحیح طور پر میلی بے اقبال کر سکے کاش میں ایک ننہ سا بچہ ہوتا ماں کی گود میں آخری جملہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر رہا گئی پھر ایسا مالک ہوا جیسے وہ اپنی بے سخت ترک اس ان کی ہچکیوں کو دبانے کی کوشش تو کر رہا ہو لیکن کامیہ بھی نہ ہو رہی ہو ارے ارے نہیں نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رافیہ مقلائے ہوئے لہجے میں جلدی سے بولی باؤس کے ماباب کوئی نہیں ہیں جوزف نے اپنی سیٹ سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا غالباً اس نے بھی یہ جھوٹ محسس نے بولا تھا کہ رافیہ کی نظروں میں وہ زیادہ رحم کا مستق ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا رافیہ امران کا شانہ تھپکتی ہوئی بولی بس پھر کیا تھا امران کی ہچکیاں دھاروں میں تبدیل ہو گئیں ٹیکسی پوش میں اٹھ چکی تھی لیکن وہ سب بیٹھی ہی رہے تھے امران کبھی اٹھ دو میں دھاروں مار تھا تھا اور کبھی انگریزی میں البتہ جوزف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے عربی میں سمجھا ہے انگریزی میں بددکہ تمام وہ اسے گاڑی سے اتارنے میں کامیاب ہوا اور سب ڈرائنگ روم میں آئے جوزف نے امران کو سہارا دے رکھا تھا آپ لو بیٹھیں رافیہ نے انگرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میں پروفیسر کوئی اتطلاع دینی جا رہی ہوں وہ چلی گئی اور جوزف اونی سی شکل بنائے امران کی طرف دیکھتا رہا امران کی آنکھیں بند تھی اور کراہیں جائی کچھ دیر بعد رافیہ واپس آئی جوزف نے بھی اس کی آنکھوں میں امران کے لیے رہن ڈلی کی جھلکیاں دیکھیں رافیہ نے جوزف سے کہا میں سری مریض کو دوسری کمرے ملی جاؤں گی تم یہیں بیٹھو گے بہت اچھا مدام جوزف نے کھڑے ہو کر بڑے عدب سے کہا رافیہ نے امران کا بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا چلیے امران نے احمقانہ انداز میں سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور لڑکھڑا تک ہوا چلنے لگا دوسرے کمرے میں بس اتنی یہ روشنی تھی کہ وہ دونوں متحرک سائے معلوم ہونے لگے تھے ایک دوسرے کے خدوخال نہیں دیکھ سکتے تھے یہاں بیٹھ جائیے رافیہ نے اسے ایک کرسی کی طرف دخلتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب آپ یہاں تنہا ہوں گے اور پروفیسر کی آواز بہ خوبی سن سکیں گے روشنی تو کرتی جائیے امران نے کرا کر کہا آواز امبوری میں نہیں سنی جا سکتی ہے آپ کی بھلائی اسی میں ہے کچھ دیر کے لیے امبورا برداشت کرنا ہی پڑے گا جی بہت اچھا امران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا رافیہ اسے وہی چھوڑ کر چلی گئی دفتن ایسی آواز آئی جیسے کوئی بہت دور سے کسی کو پکار رکھا ہو پھر آہستہ آہستہ وہ آواز قریب آتی گئی اب امران اسے بخور بھی سن سکتا تھا سارے خانے خالی ہیں سارے خانے خالی ہیں آسیب نہیں ہو سکتا اس معاملے میں کسی بھی بھوک کو دخل نہیں ہے سو سی شدی کسی آدمی کا کارنامہ کیا تم سن رہے ہو جواب دو میں سن رہا ہوں امران روحانسی آواز میں بولا خدا کیلئے مجھے صدیت سے نجات دلا دو تمہاری بات بھی میرے کانوں تک پہنچ گئی ہے آواز آئی چند لمحے خاموشی رہی پھر کہا گیا یہ کسی ایسے آدمی کی حرکت ہے جس کی کوئی قیمتی چیز تمہارے پاس ہے آنٹی حمیدہ کی انگوٹی ہو سکتی ہے اچھی لگی تو پار کر لائے تھا نہیں انگشتریوں اور نگینوں کا خانہ خالی ہے خالی رینگو انگوٹی تو اب واپس ہونے سے رہی سمجیرگی سے سوچو وہ کون سی چیز ہے جس کی واپسی کے لیے تمہیں دھمکیاں ملتی رہی ہیں آنٹی حمیدہ کو پتا ہی نہیں تم کیا کیا دیں گی آئے ارے مراہ خدا کیلئے میرا عراج کرو عراج ہو جائے گا لیکن میرے حساب سے تو تم اس کے بعد بھی محفوظ نہ رہ سکو گے اس بار شاید وہ دشمن اس سے بھی زیادہ خطرناک حربہ استعمال کرے ارے پہلے میری عقل تو ٹھکا نہیں آئے پھر سوچوں گا کہ میں نے کسی کی کیا چیز ابارک کی ہے مراہ افوہ اب تو دنن کچھ اور زیادہ برگئی ہے تم ٹھیک کہتے ہو مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا اپنے ہر فیل کے تم خود ذمہ دار ہوگے لیکن میں بلا معافضہ کوئی کام نہیں کرتا تمہارے علاج کی قیمت پانچ سو روپے ہوگی مجھے منظور ہے اچھا تو پھر اسی کمرے میں واپس جاؤ رقم رافیہ سو مناف کے ہاتھ میں رکھو علاج بھی وہی کرے گی خدا حافظ کمرے کی فضا پر پھر وہی پہلے کا سا بوجھل سکو اتاری ہو گیا عمران اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا پھر ڈرانگیون میں واپس آیا کیا ہویا رافیہ کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی پاس سو روپے اس وقت تو نہیں ہے میرے پرس میں پھر کیا میں یہاں سے بے نیروں مرام واپس جاؤں میں نہیں سمجھی عمران مولی جی کی شرائط دھوراتا ہوا گلگل آیا خدا کیلئے کچھ کرو ورنہ میں شاید اب دوبارہ خودکشی بھی کرلوں میں پروفیسر کو اس پر امادہ کریں گے فیلحال آپ سے کچھ نہ طلب کریں سہتیاب ہونے کے بعد آپ ادا کر دیں گے بہت بہت چک گیا میں یقینا یہ رقم دو تین دن میں مہیا کر دوں گا عمران ہائے واہے کرتا رہا جوزف پرتشویش نظروں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے عمران پر ترس بھی آ رہا ہوا ہے غصہ بھی کچھ دیر بعد رافیہ واپس آئی اس کے چہرے پر قبیدگی کے اثار تھے ایسا لگتا تھا جیسے پروفیسر سے تیز کارامی کرتے رہی ہو اس کے ہاتھ میں شیشی تھی اور شیشی میں سرک رنگ کے سیال کی تھوڑی نردار نظر آ رہی تھی اسے ایک ہی گھنٹے کے وقت پر اسی اس جگہ لگاتے رہیے گا جہاں سوزش ہے رافیہ نے شیشی عمران کی تربخہ تھی ہوئے کہا خدا تمہیں کچھ رکھے نیک دلخہ تو عمران شیشی لے کا اٹھتا ہوا بولا میں تین چار دن کے اندر ہی اندر یہ رقم فران کر دوں گا مفلس رہی ہوں لیکن جوزف جیسے ملازمین کی وجہ سے اکثر بھی ایک مانگنے کیلئے نوبت آ جاتی ہے چھے بوترے یونیا پیتا ہے یا مردوب رافیہ کچھ نہ بولی ویسے جوزف نے بڑے خلوص سے دنات نکال دیئے تھے باپسی کا سفر صرف جوزف کی میت میں ہوا عمران میں چپ سادلی تھی عمران اور صدر دیرے سے سر جوڑے بیٹھے تھے بولا پھر لگا ہم اٹو ویلانی کو اس معاملے سے علاقی رکھتے ہیں لیکن اسے نہ بھولو کہ ویلانی سے دو چار ہونے کے بعد ہی یہ خط ہم تک پہنچا ہے اگر آپ پر دکھائیے گئے وہ خط مجھے صدر نے ہاتھ برہاتے ہوئے کہا عمران نے تقیے کی نیچے سے ٹائپ کیا ہوا خط نکالا اور اسے صدر کی طرف برہاتا ہوا بولا یہ ٹائپ بھی اس ٹائپ سے مختلف نہیں ہے کس ٹائپ سے فیاض والا خط صدر مضمون پر نظر جمعہ ہوئے سر ہلانے رگا لکھا تھا لفافے کی واپسی پر ادامنڈی کا اظہار اپنے فلیٹ کے دروازے پر چوک سے کروز بنا کر کرو انہیں یقین ہے کہ لفافہ آپ ہی کے پاس ہے صدر نے کچھ دیر بعد کہا کیوں نہ ہو جبکہ وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کیا مطلب فیاض کو چاہیے تھا کہ مجھ سے مدد مانگنے کے سلسلے میں احتیاط سے کام دیتا علیہ الیران اسپتال میں نہ بلوانا چاہیے تھا بہرحال میرا قدم درمیان دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ میں لفافے کے سلسلے میں انہیں چکر دوں گا اگر وہ لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں تو پھر آپ بھی ان سے واقع ہوں گے نہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میرے اور فیاض کے تعلقات سے بخوری واقع فالق ہوتے ہیں اور کم از کم میرے بارے میں یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ میں کتنی مخلصانہ انداز میں اللہ آکے ہوا ہوں انہیں اپنی بائیں یاک دبا کر مسکر آیا اور ٹھیک اسی وقت کون کی گھنگ ٹی بھی بجی ایلو وہ اسی پر اٹھا کر ماؤت پیس میں بولا ہاں عمران ہو اچھا لیکن پیارے یہ بات صرف اپنی ہی ذات تک رکھنا کہ میں اب بلکل ٹھیک ہوں ہاں ہاں ملقات ہونے پر بتاؤں گا آرے ہو کیوں حیریت اچھا اچھا میں منتظر ہوں نہیں تنہا ہوں مطمئن رہو اسی وقت کر وہ صرف در کی طرف موڑا اب تم کسک جاؤ کیوں فیاض آ رہا ہے اس کے پاس کوئی اہم خبر ہے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ پر اعتماد کرے گا میں اکثر اسے اس پر مجبور کر دیتا ہوں صرف در میں وہاں سے چلے جانے میں دیر نہیں لگائی تھی عمران نے جوزب اور سلمان کو بھی کسی بہانی سے باہر بھیج دیا کچھ زرباد فیاض آ گیا لیکن اس کے چہرے پر بشاش نہیں تھی عمران کے چہرے کی شگفتگی پر شاید اسے حیرت ہوئی تھی کچھ نہ پوچھو یہ اپنا کلوٹا بڑے کام کا آدمی ہے کون جوزب ہاں علمی نجیم سے دلچسپی اسے ایک ایسے آدمی کے پاس لے گئی تھی جو اس مرس کا علاج جانتا تھا تم نے پروفیسر اوٹو بلانی کے اشتہارات تو دیکھیں ہوں گے غالباں کہیں دیکھا تو ہے بس وہی جوزب نے اس کے سیکیارٹری سے اس حاصل کا تسکہ کیا تھا تو تم اب بلکل ٹھیک ہو بلکل سپر فیاض لیکن دوسروں کی نظروں میں عدی بیوار ہی رہنا چاہتا ہوں اور یہ بھی دیکھو اس نے وہی خط فیاض کی طرف بڑھا دیا جسے کچھ دیر پہلے سفدر دیکھ رہا تھا نہ جانے کیوں اس پر نظر پڑھتے ہی فیاض کو ہسیا گئی اور عمران بھی احمقہ نانداز میں ہسنے لگا اب بتاؤ برخوردھار کہاں سے پیدا کرو گے لفافہ فیاض نے کہا اسی لئے تو نہیں ظاہر کرنا چاہتا کہ میں اس عذیت سے نجات پا چکا ہوں یعنی تم ان کے لئے اپنی قوت برداشت کا مظہر کرو گے یقینا تو پھر اب وہ کوئی اس سے زیادہ خطرنا گھر باستعمال کریں گے تمہارے لئے سولی پر بھی چار جاؤں گا انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا فرہاد نے لیلہ کو بھی اتنا نہ چاہا ہوگا بکلاس مت کرو مجھے سن کر خوشی ہوئی ہے کہ تم اس عذیت سے نجات پا چکے ہو اب میری بھی سنو میں سن رہا ہوں اس لاش کی شنات ہو چکی ہے کون تھی برازیر کے صفارت خانے کی ایک آفیسر کی بیری اوہ خیر اچھا تو پھر میں نے لاش کی تصفیر کی تصفیر کر آئی تھی اور لاش صلت خانے میں محفوظ کر دی گئی تھی اتفاقہ میں اشتہار کئی دن بعد اس آفیسر کی نظر سے گزرا اور وہ میرے پاس دور آیا تب تو اس نے اپنی بیری کی گنشدگی کی رپورٹ پہلے بھی درش کر آئے ہو گئی یہی تو نہیں ہو سکا تھا اس کے بیان کے مطابق اس کے بیری پندرہ دن پہلے اندھون ملک کے سیاحت کے لیے روانہ ہوئی تھی لیکن روانگی کے دس دن بعد صرف اسی پہاڑ تک پہنچ سکی عمران نے تھنڈی سانس رہ کر کہا دوسری اہم خبر یہ ہے کہ اس آفیسر نے اپنی بیری کی ڈائری بھی میرے حوالے کی ہے عمران کچھ نہ بولا سوری درباد فیاض نے کہا جانتے ہو ڈائری اس کے ہاتھ کیسے لگی اگر اسی رفتار سے بتاتے رہے تو اگلے سال تک جان ہی جاؤں گا پانچ سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور بیری نے اس سے کہا تھا کہ اگر کبھی اسے کوئی اچانک حادثہ پیچھا جائے تو وہ بینک آف کینیڈا سے ضرور رجوع کرے حادثے سے مراد اچانک موت ہی تھی اس نے اس کی وضاحت کر دی تھی آفیسر صاحب سمجھے تھے کہ شاید اس نے کوئی بڑی رقم محفوظ کا رکھی ہے جو اس کی موت کے بعد ان کے حصے میں آئے گی لیادہ اپنی میری کی موت کی تضدیح ہو جانے کے بعد جب وہ اس کے حوالے سے بینک آف کینیڈا پہنچے تو ایک لوکر کی کنجی ان کے حوالے کر دی گئی اور اس لوکر میں اس ڈائری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا فیاض خاموش ہو گیا اور عمران مائنے خید انداز میں سر ہلا کر بولا اور اس ڈائری سے خوفنا گروہ کا سراغ ملنے کے امکانات ہیں بلگل ہی بات ہے فیاض کی بانچے کھلی پڑ رہی تھی عمران خاموشی سے اکھڑ کی کے باہر دیکھتا رہا کچھ دیر بعد فیاض ہی بھولا اب وہ ڈائری میرے قبضے میں ہے اور تم غارباً اسے بھی جلدی گواہ بیٹھو گے انہار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا لیکن یہ تو بتاؤ ڈیر فیاض تم آخر مجھ پر اتنے مہدان کو ہو گئے ہو صبح شام خیلیہ دریافت کرنے آ رہے ہو مجھے بہت شرمدی کی ہے کہ میری وجہ سے وہ لوگ تمہارے پیچھے پر گئے ہیں اسی لیے آج کل میرا دل بھی تمہاری محبت سے لبریز ہے بس یہ سمجھ لوگ پیمانہ بھر چکا ہے چھلکنے کی دیر ہے آیا کرنا میری قبر پر کبھی کبھی دو چار آسو بہانیں ان لوگوں کو بھی ہماری اس تجدید محبت پر یقین آ گیا ہے اس طرح تمہاری کھار بلکل محفوظ رہے گی تو تم غلط سمجھو خیر خیر تمہیں کبھی میرے خلوص پر یقین نہیں آ سکتا فیاد نے اسی کے لہجے میں کہا صوفی صد کیا مطلب دائری دھری جمع کر جاؤ ورنہ مصیبت نہ پڑ جاؤ گے میں یہی سوچ کر آیا تھا میرے مقابلے میں تمہاری معلومات بہرحال وسی ہیں ساد لائے ہو عمران نے پوچھا یہ ہے فیاد نے کوٹ کی اندونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک پیکٹ نکالا اور اسے عمران کے سامنے پھیکتا ہوا بولا یہ رہی عمران نے پیکٹ سے دائری نکالی اس کی ورک گردانی کرنے لگا سارے صفحات سادہ تھے کہیں بھی کوئی تحریب نظر نہ آئی تم خود ہی کچھ پرگر سناؤ عمران نے دائری بند کر کے فیاد کی طربہ ہاتھے ہوئے کہا جو دوسری جانب رخ موڑے دیوار کی ایک پینٹنگ کا جائزہ لے رہا تھا عمران کی تنزیہ لہجے پر چوک کر اس نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا ڈائری اسے لے لی ورک الٹے اور اچھل کر کھڑا ہو گیا اب وہ عمران کو کہہ رالود نظروں سے گھور رہا تھا سانس پھولنے لگی تھی یہ کیا کمینا پہیں وہ بلاخر حب تک ہوا بولا لاؤ اڈائری واپس کرو پڑنا اچھا نہ ہوگا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اس کے علاوہ اور کون سی ڈائری دی تھی تم نے میں ایسے معاملات مادا نہیں پسند کرتا نہ میں یہاں سے کہیں گیا اور نہ تم تراشی لے لو میرا خیال ہے کہ یہاں بھی پہلے ہی چونہ لگ چکا ہے یعنی یعنی ڈائری میرے پاس ہی بدلی گئی ہے اگر وہ سادہ نہیں تھی تو یقیناً بدلی گئی ہے تو میں کب میں نہیں تھی اور اس وقت سے اب تک کہاں رہی ہے میرے پاس فیاض آنکھیں نکال کر بولا پچھنی رات میں نے اس کا مطالع کر کے پھر اسی ہی کوٹ کی انگرونی جیب میں رکھ دی تھی صبح سے اس وقت تک پھر اسے کھوڑ کر دیکھا تھا یا نہیں نہیں فیاض کی چھلہ ہاتھ بڑھتی جا رہی تھی وہی چونے والا معاورہ ہو سکتا ہے ڈائری واپس کرو فیاض دھاڑا میری دانس میں اس وقت تمہارے لیے صرف تھنڈا پانی مفیز ثابت ہوگا اس کے بعد تم اعتراف کرو گے کہ چلی بھر پانی زیادہ مناسب ہوتا مگر کیا ہو سکتا ہے جبکہ تمہاری آنکھی کا پانی مر چکا ہے کب ہو رہے ہو پانی پانی شٹ اپ پانی پی پی کر کوس رہو حالکہ تم جیسے پانی دار کو اس کے بعد پانی میں پینا چاہیے تھا عمران ڈائری واپس کرو میں کہہ رہا ہوں ابھی تک یہاں سے تنکہ بھی نہیں ہلا بلالو اپنے ماں تحتوں کو خانہ تلاشی ہی ہو جائے فیاض کچھ بولے بغیر اسے گھورتا رہا عمران بددکت تمام اسے باور کرا سکا کہ اس معاملے میں اسے چوٹ ہوئی ہے پچھلے رات ہی کسی لی ڈائری بدل دی تھی اب اگر وہ اپنی یاد داشت پر زور دے کر اس ڈائری کے مندرجات کے مطالق بتا سکے تو اسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا بڑی مشکل سے وہ اسے اس پر آمادہ کر سکا لنگری باستان تھی مقتولہ کسی مجموری کی بنا پر ان لوگوں کے جان میں پھنس گئی تھی اور ان کے ہاتھوں کٹ پھتلی بنی رہی وہ اسے جاسوس کی حیثیت سے استعمال کرتے تھے اسے ان کے حکوم پر مقامی حکام سے رب وزر بڑھانا پڑتا تھا اور پھر وہ انہیں اپنے اعتماد میں لے کر حکومت کے راز معلوم کرتی تھی یہاں آنی سے قبل بھی اس کا شور جن جن ممالک میں رہا تھا وہ وہاں سب کچھ کرتی رہی تھی ان ممالک کے راز معلوم کر کے اپنی نامعلوم آکاؤں تک پہنچاتی پیاس کے بیان کے مطابق ڈائی میں اس کا تذکرہ نہیں تھا کہ لکن مجبوریوں کے تحت ان کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی تھی اس نے لکھا تھا کہ وہ پرسرال لوگ ہیں مخصوص زبانوں میں گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے ناواقف ممبر دو لایانی الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں پیاد نے امران کو بتایا کہ وہ الفاظ لوبو اور نیلا ہیں کسی کی زبان سے لوبو سن کر نیلا کہنے والے ایک دوسرے کے مطالع یقین کر لیتے ہیں کہ وہ اس مخصوص تندیم سے تعلق رکھتے ہیں مکتولانی ڈائی میں مثال کی طور پر ایک واقعہ لکھا تھا پچھلے سال جاپان میں اسے ایک کام سوپا گیا کسی سے کچھ کاغذات وصول کر کے کہیں پہنچانے تھے طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ ایک سماجی اجتماعی میں شرکت کرے اور آہستہ آہستہ لفظ لوبو دھراتی ہوئی بھیڑ سے گدرتی رہے اور جواب میں جس کی گبان سے بھی لیلا سنیں اس کے ساتھ ہو لے کاغذات اسی سے ملیں گے یہی ہوا بھی اس کے بعد سیکل و بار ان رائعانی الفاظ سے سابقہ پڑا فیاض نے بتایا لائی کا اختتام ان الفاظ پر ہوا تھا اب اس ملک میں نئے ارگنائزر کی آمد کی اطلاع ملی ہے سنایا اس کے ساتھ جانوروں کی فوج ہوگی تفصیلات کا انتظار ہے فیاض خاموش ہو گیا اور کمری کی فضا میں صرف ٹائم پیس کی ٹک ٹک گونج رہی تھی بلاخر فلیٹ کے دروازے پر چوک سے کروس کا نشان بنا دیا گیا اور دوسری طرف صبح امران کے کمرے میں دوسرا ٹائپ کیا ہوا پرچہ پڑا ملا جو غالباً رات کو کسی وقت دروازے کی نیچے سے اندر سرکا دیا گیا تھا پرچے کا مضبون تھا پیکٹ کو ملفوف کر کے اپنے فلیٹ کے سامنے والے لیٹر باکس میں ڈال دو لفافے پر کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہم مطمئن ہو جانے کے بعد تمہیں دبا بھجوا دیں گے جس کے لگتے ہی تمہاری تکلیف رفع ہو جائے گی ہدایت کے مطابق ایک لفافہ لیٹر باکس میں ڈال دیا گیا اور لیٹر باکس کی نگرانی کی جاتی رہی گیارہ بجے ڈاک کا ہر کارہ آیا اور اس نے لیٹر باکس کھول کر سارے خطوط اپنے زرد تھیلے میں اندے لیے پھر جب وہ دوبارہ سائیکل سنبھال کر وہاں سے چلا ہے تو سیکر سرویس کے تین ممبر اس کے پیچھے لگ گئے وہ تینوں بھی سائیکلوں ہی پر تھے کبھی وہ آگے ہوتے ہر کارہ پیچھے اور کبھی ہر کارہ آگے اور یہ لوگ پیچھے راہ میں کئی دوسرے لیٹر باکس بھی ہر کارے نے خالی کیے اور اپنی مندل کی طرف بڑھتا رہا بلاخر اسی طرح وہ تھیلہ ہلکے کی پوسٹ آفیس تک جا پہنچا سیکرٹ سرویس کے تین ممبروں میں سے ایک کسی بہانے وہاں بھی جا پہنچا جہاں وہ تھیلہ رکھا گیا تھا بلیک زیرو نے امران کو اطلاع دی ڈاک کا تھیلہ جونکاتو سیل کر کے جی پی او روانہ کر دیا گیا ہے پھر کچھ دیر بعد دوبارہ فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف سے بلیک زیرو بولا سارٹنگ کے نیے وہ تھیلہ کھولا گیا لیکن اس میں سے وہ سادہ لفافہ برامت نہیں ہوا پھر تم اب کیا کر رہے ہیں امران نے پوچھا یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے میرے کفن دفن کے انتظام امران جھنجلا کر بولا مم میں کیا کر سکتا تھا جناب ہر کارے کو گیرو لفافہ سیلے سے بھاپ بند کر نہیں اڑ سکتا کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ لفافہ ہر کارے میں پہلے ہی نکال لیا ہوگا ہاں میرا یہی خیال ہے اچھی بات ہے جناب میں دیکھتا ہوں دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا تقریباً دو گھنٹے بعد بلکزیرو نے خود ہی دوبارہ فرم پر رابطہ قائم کر کے کہا آپ کا خیال بلکت درست نکلا جناب ہمارے ایک آدمی نے خود کو سی آئیڈی کا آدمی ظاہر کر کے ہر کارے سے پوچھ گش کی تھی پہلے تو وہ کچھ بتانے تھے اس کے چاہتا رہا پھر بولا کہ آج سے تین گن پہلے اس کو اسی لیٹر باکس میں ایک سادہ لفافہ ملا تھا جسے کھوننے پر اندر سے دس روپے کا ایک نوٹ برامت ہوا تھا پھر ایک سادہ لفافہ ملا اس میں سے دددس کے دو نوٹ تھے اور چھوٹا سا پرچہ بھی جس پر تحریر تھا میرے پیارے میں تم سے محبت کرتی ہوں آج بھی جب اسے ایک سادہ لفافہ ملا تو اس نے اسے کھولے رگا جلدی سے جیب میں رکھ لیا اسے توقع تھی کہ شاید اس میں کوئی زیادہ طویع خطو اور رقم بھی زیادہ ہو کیونکہ آج والا لفافہ سے پچھلے لفافوں سے زیادہ وزری محسوس ہوا تھا اس کا خیال تھا کہ شاید اس لٹر باکس کے آس پاس رہنے والی کوئی لڑکی اسے چاہنے لگی ہے یہ ارکارہ ایک وجی نوجوان ہے بہرحال پوسٹ آفیس میں اپنے کام اپتا کر وہ جلد سے جلد کسی ایسی جگہ پہنچنا چاہتا تھا جہاں اتمنان سے لفافہ کھول کر اس کا جائزہ لے سکے وہ قریب کے اس مہمگے ہوتل میں جا گھوسا جہاں اس سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا وہاں چھوٹے چھوٹے کیبن بھی تھے اسی نئی پرائیویسی کے خیال سے اس نے ادھر کا رخ کیا تھا لیکن کیبن نے پہنچ کے اسے ایک زیانی دھچکے سے دوچار ہونا پڑا مفافہ کورٹ کی جیب میں موجود نہیں تھا جلدی جلدی ساری جیبیں ٹٹولی آ اور پھر اُلٹے پاؤں واپس ہوا اس کا خیال ہے کہ ہوتل میں داخل ہونے سے پہلے وہ فرپات پر ایک جگہ چھ سات آدمیوں کی بھیج میں پھنس کر کچھ سیکنگ بعد آگے نکل جانے کے لیے راستہ بنا سکا تھا غالباً وہیں اس کی جیب پر کسی مشاک جیب کتے نے ہاتھ ساف کر دیا امنان جو اپنی کھوپری سہلا رہا تھا بلرزیروں کے خامش ہوتے ہی اسی لی آواز میں بولا کیا تمہارے آدمیوں نے اسے لیٹر باکس سے نکال کر جیب میں رکھتے نہیں دیکھا تھا نہیں جناب وہ زیادہ فاصل سے لیٹر باکس سے نکال کرتے رہے تھے اگر ایک آدمی لیٹر باکس سے قریب بھی موجود ہوتا تو اس سے کیا فرق پر جاتا اب میں کیا عوض کروں ان تینوں کے نام بتاؤ جو لیٹر باکس سے نکال کر رہے تھے تنویر چوہان صدیقی میں سمجھوں گا ان سے عمران نے ریسیور کریڈل پر پٹھک دیا یہ نات عمران کے لیے خطرناک تھی اسے اندازہ تھا کہ کتنی آنکھیں اس امارت کو گھو رہی ہوں گی لیٹر باکس میں ڈالے جانے والے سادہ لفافے میں پلاسٹک کا لفافہ ضرور رکھا گیا تھا لیکن اس میں تار کے بجائے دفتی کا ٹکڑا رکھا تھا یہ اس توقع پر کیا گیا تھا کہ سیکرٹ سرویس کے ممبر اس طرح لفافے کو حاصل کرنے والے کا پتہ لگا سکیں گے لیکن لفافہ حاصل کرنے کا طریقہ معلوم کر کہ عمران کی کھوپری رخص کرنے لگی تھی وہ لوگ چلاک اور خطرناک تھے عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ رات اس پر بھاری ہوگی اندیکھے نشانہ بازوں کے وار کو کون بھوک سکا ہے پتہ نہیں کب اور کہاں کن حالات سے دو چار ہونا پڑے پھر اس کے لیے یہ بھی ناممکن تھا کہ چوہو کی طرح گوچہ نشین ہو جاتا جو لوگ سرکاری ہسپتال میں فیاض کا علاج کر سکتے تھے ان کے لیے ریائشی مکارات میں دخل کیا مچکل تھا اور پھر فیاض کی مرمت بھی تو اس کے گھر پر ہوتی تھی ان کی تنظیم کا یہ عالم تھا کہ فیاض کی آفس تک کی سراغ رسی ہو رہی تھی لہذا ایسا سے نبتنا آسان کام نہیں تھا دیدہ دانستہ بھی کچھ خطرات مول لینے پڑتے اور عمران ان کا سودا کر چکا تھا سیار انکی ایک بلٹ پروز وین فلیٹ کے نیچے کھڑی تھی ڈرائیور کی سیٹ پر جوتف تھا ٹھیک درد بجے عمران فلیٹ سے نکل کر زینو تک آیا آج اس نے خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ زینو پر روشنی کننے والے بلک کی مگرانی کی جائے لہذا اس وقت زینو پر اندھیرہ نہیں تھا زینے ٹیکل کے نیچے آیا اور وین کا پچھرا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا لیکن یہ سب اتنی پھرتی سے ہوا تھا کہ باہر کھڑا ہوا کوئی آدمی شاید اس کے اندر کا حال معلوم کر سکا ہو اندر سیٹے نہیں تھی فرش پر ٹیسکوپ لگی ہوئی ایک رائفل پڑی تھی اور اس کے قریب ہی کارتوسوں کی پیٹے بھی موجود تھی ٹھیک ہے انہوں نے بلند آباز میں کہا اور جوزف نے گارڈی سٹارٹ کر دی گوسرے کی لمحے میں عمران فرش پر اندھا لیٹا ہوا نظر آیا چہرہ اکمی دروازے کی طرف تھا اور آنکھ ایک چھوٹے سے سراخ پر لگی ہوئی تھی وین کی رفتار بھری پوری سڑکوں پر بھی تیز رہی جوزف ایک مشاک ڈراور تھا لہرحال وین پہلے سے تیشہ دا راستوں پر دورتی رہی ٹرافک کی بھی احوار بھی اندادہ کرنا مشکل تھا کہ وین کا تاکب کیا جا رہا ہے یا نہیں کچھ دیر بعد شہری آبادی پیچھے رہ گئی اور عمران کو اپنی وین کے پیچھے تین ہیڈ لائٹس نظر آئیں یہ یقینی طور پر تین موٹر سائیکل تھیں یو آگے پیچھے دوڑی آ رہی تھی کبھی کبھی تین روشنیاں متوازی بھی نظر آتی یک بایت عمران نے جوزف سے کہا کسی طرف راستہ ساف دیکھ کر گاڑی کچھے میں اتار دو اچھا بس لیکن پتہ نہیں گاڑی میں کوئی فالتو پہی ابھی ہے یا نہیں جوزف نے بڑھ بڑھاتے ہوئے گاڑی بائی جانت مور دی سامنے حد نظر مستہ میدان پھیلہ ہوا تھا رفتار بڑھاؤ عمران گر رایا اس کی آنکھ ابھی تک دروازے کی سراغ ہی سے لگی رہی تھی جوزف نے رفتار بڑھا دی عمران نے محسوس کیا کہ تینوں موٹر سائکلیں ٹھیک اسی جگہ سے میدان میں مڑ گئی ہیں جہاں سے اس کی وین مڑی تھی اب وہ پھر وین کے پیچھے تھی بہر حال عمران کو یقین ہو گیا کہ اس کی وین کا تاقب کیا جا رہا ہے اتنے دروازے کے کسی میکنزم کو حرکت دی اور اس چھوٹے سے سراغ نے بڑھ کر تقریباً چھے انچ کا قطر اختیار کر لیا پھر رائیفل کی نال اس بڑے سراغ سے باہر رین گئی دوسرے ہی لمحے میں فائر ہوا اور دور بین سے نظر آنے والا ہیڈ لیمپ بج گیا جس کا نشانہ لیا گیا تھا بکیہ دو لیمپ ادھر ادھر ڈھولنے لگے تھے عمران نے پیہ در پیہ دو فائر اور کیے لیکن اس بار نشانہ نہیں لیا تھا اس نے دیکھا کہ بکیہ دو لیمپ افراتفری کے عالم میں دوبارہ پختہ سرک کی طرف مڑ گئے ہیں رفتار گندر عمران نے جوزف سے کہا رفتار کم ہو گئی عمران اندھیرے میں آنکھیں پھارتا رہا ان دو لیمپ کا اب کہیں پتا نہیں تھا گاڑی روک کر انجن بند کر دو عمران فرس سے اٹھتا ہوا بولا گاڑی ہو گئی انجن بند کر دیا گیا جوزف مڑ کر عمران کی طرف دیکھنے لگا تھا اور عمران موٹر سائیکل کے انجن کی آواز سن رہا تھا آواز ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ انجن غلط پوزیشن میں ہے وہ پچھلا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور سینے کے بل تیزی سے چھپٹتا ہوا آواز کی جانب بھننے لگا آواز لمحہ با لمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی دوتا عمران نے محسوس کیا کہ اس سے کچھ فاصلے پر کوئی اور بھی سینے کے بل غینتا ہوا مخالف سمس میں بڑا رہا ہے یہ یقین کر لینے کے بعد کہ وہ کوئی آدمی ہے عمران نے تیز رفتار کر دی شبنم میں بھیگی ہوئی تھنڈی گھاس پر ہاتھ پتھل لگے تھے اسی دوران میں ایک بڑا سا کانٹا بائیں ران میں گھستا چلا گیا بے اختیاری میں وہ زمین سے کسی قدر اٹھ گیا غالباً اسی طرح آگے جانے والے میں اسے دیکھ لیا اور اٹھ کر بھاگنے لگا ٹھہرو ٹھہر جاؤ ورنہ گولی مرد ہوا عمران نے نہ صرف دھمکی دی بلکہ ایک فائر بھی کر دیا بھاگنے والا لرخڑا کر گرہ تھا پھر اٹھوئی کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ عمران کی ایک ہی جس اسے اس پر لے گئی قریب ہی زمین پر گری ہوئی موٹر سائیکل کا انجن شور مچا رہا تھا عمران اپنے شکار کو دبوچی ہوئے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا دوہ دنس نے جوزف کی آواز سنی کیا میری ضرورت ہے بوس منافع نے یوں کپڑے ہتار کر جنہیں پہنی بغیر وہ آج کل اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کر سکتی تھی اپنے کپڑے پہنی اور عمارت سے نکل کر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف چل پڑی جس زن سے بقول اوٹو ویلانی رو نے اسے میڈم بنایا تھا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ایک مخصوص لباس کم از کم اس وقت تک تو ضرور استعمال کرے جب تک اس کمرے میں رہے یہ لباس سفزرنگ کے لبادے اور سرپوچ پر مشتمل تھا ویلانی نے اب آمدنی کا ریجسٹر بھی اس کے سپرد کر دیا تھا جتنے بھی پوسٹل آرڈر آتے اسی کی تحویل میں رہتے کیونکہ اب وہ ملازمہ کی بجائے ویلانی کے بزنس میں برابر کی شریک تھی دن میں کم از کم ایک بات ضرور وہ روح کی سربوشیاں سنتی تھی آج روح نے اس سے کہا تھا کہ وہ کالے آدمی جوزف اور اس کے متعلقین کا خیال لکھے کیونکہ اس کالے آدمی کا مورس عالی روح کے وفادار خدام میں سے تھا روح نے اس سے کہا تھا کہ اسے جوزف کے آقا کی آیادت کے لیے بھی جانا چاہیے تھا رافیہ نے سوچا کہ وہ صبح یہاں آنے سے پہلے اس کی آیادت کو ضرور جائے گی ٹیکسی سٹائن خالی پڑا تھا کچھ دیر بعد ایک خالی ٹیکسی وہاں آ کر رکی رافیہ نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو اپنی ہوتل کا نام بتایا ٹیکسی چل پڑی کچھ دیر بعد رافیہ نے محسوس کیا کہ ٹیکسی ان راہوں پر نہیں جا رہی جن سے گزر کر وہ روزانہ ہوتل پہنچا کرتی تھی اس نے سوچا کہیں ڈرائیور کو غلط فہمی نہ ہوئی ہو لہذا اس نے دوبارہ بلند آباد نے اپنی ہوتل کا نام دھورایا اس سے زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ مقامی دوبان سے خود نابلد تھی اور انگریزی دوبان عام طور پر مقامی لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے کم از کم ابھی تک اسے تو کوئی ایسا ٹیکسی ڈرائیور نہیں ملا تھا جو انگریزی بول یا سمجھ سکتا ڈرائیور بدستور خاموشی سے سٹریرنگ پر جھکا رہا رافیہ کو شدت سے اپنی بیبسی کا احساس ہوا اور وہ جنجلاہٹ میں ڈرائیور پر برس پڑی میں تم سے جگہ کا نام بتا رہی ہوں لیکن تم سمجھے بکر گالی اڑائے لگے جا رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں مادام ڈرائیور نے بڑے عدف سے انگریزی میں جواب دیا تو تو تم سمجھ رہے ہو رافیہ خوش ہو کر بولی خام مادام لیکن آج آپ قریب کیس مخصوص راستے سے نہ جا سکیں گی کیونکہ سڑک بند ہے غالباً کسی بڑے آدمی کی سواری ادھر سے گدرے گی خیر خیر کوئی بات نہیں میں سمجھی تھی شاید تم سمجھے نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے رافیہ نے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی ٹیکسی جن راہوں سے گزر رہی تھی وہ اس کے لیے اجنبی تھی لیکن ٹیکسی ڈرائیور کا جواب سن لینے کے بعد تو اسے خاموشی رہنا تھا کچھ دیر بعد اچانک ٹیکسی ایک کمپاؤنڈ میں داخل ہونے لگی رافیہ چونکی لیکن جتنی دیر میں زبان ہلاتی ٹیکسی پورچ میں پہنچ کر رکھ چکی تھی کیا مطلب رافیہ کو اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پسٹول بھی نظر آیا جس کا روح اسی کی طرف تھا کیا مطلب خاموشی تو اتر جائیے ڈرائیور نے پسٹول کو جمبش دے کر کہا میں تو نہیں دروری دفتن بھار سے کسی نے کھڑکی پر جھک کر کہا ہم آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں رافیہ اس کی طرف مڑی یہ آدمی دیتی نہیں تھا سفید فارم تھا اور انگریزی اس کی ماضی زبان معلوم ہوتی تھی یہ سب کیا ہے رافیہ بھڑک اٹھی آپ کو کوئی گزن نہیں پہنچے گا یہ ہماری درخواست ہے درخواست اسی طرح کی جاتی ہے رافیہ نے ڈرائیور کی طرف ہاتھ جھٹک کر کہا میں معافی جاتا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں تھی پھر بھی میں اسی صورت میں مطلب نہیں ہو سکتی کہ یہ سابقہ اچھے آدمیوں سے ہے اچھی بات ہے تو پھر آپ یہیں بیٹے بیٹے میرے چند سوالات کے جواب دیجئے اگر میں نے مناسب سمجھا رافیہ نے بے حد تلخ لہجے میں کہا آپ اس آدمی علی عمران کے نیگرو ملازم کے ساتھ اس کے گھر کیوں گئی تھی تم کون ہو تو پوچھنے والے محترمہ میں جانتا ہوں کہ آپ ماہر روحانیت پروفیسر اوٹو ویلانی کے سیکریٹری ہیں تو پھر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پروفیسر جڑی بوٹیوں کا علیم بھی رکھتے ہیں اچھا تو پھر آپ تو الٹے مجی سے سوالات کرنے لگیں وہاں سکر بولا خطی میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ تم اس آدمی میں اتنی دلچسپی کیوں نہیں رہی ہو وہ ایک خطرناک آدمی ہو ترما میرے لئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا تم یہ سب کچھ میرے ہمدردی میں کر رہی ہو نہیں ایسا تو نہیں وہ پرتفکر لہجے میں بولا لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں اچھی بات ہے میں تمہیں ضرور بتاؤں گی اس کی کسی دشمن نے خطرناک قسم کا زہر جو خارج زرائے سے گوشتی پیوس ہو کر تقریب نہیں بن جاتا ہے اس پر استعمال کیا تھا پروفیسر کو زہر کا تریاق معلوم ہے لہذا وہ آج کل پروفیسر کی ذیر علاج ہے اور کچھ میں تمجھ گیا سفید فام عدنہ بیسار ہلا کر بولا اچھا تو اب اس کا کیا حال ہے میری معلومات کے مطابق وہ اس تقریب سے نجات پا چکا ہے شگیہ اب میں ہی آپ کو ہوتل تک چھوڑا ہوں گا نیچے آئی اپنی گاڑی میں لے چلوں گا خلقیس نہیں اچھی بات ہے اجنبی نے ڈرائیور سے کہا تم نیچے اتراؤ اور میٹر پر کپڑا باندو میں انہیں اسی گاڑی میں لے جاؤں گا رافیہ خاموش بیٹھی اپنا نچلا ہوت چپاتی رہی شدت سے غصہ تھا ان لوگوں پر سفید فام عدنہ بی نے ٹیکسی کا اس ٹریلنگ سنبھال لیا گاری کمپاؤنٹ سے نکل کر پھر سڑک پر آ گئی اجنبی خاموشی سے ڈرائیور کر رہا تھا رافیہ بھی خاموش تھی کچھ دیر بعد وہ اس چوڑھائے تک پہنچ گئی جہاں سے ہوتل کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا اس نے محسوس کیا کہ ٹیکسی کی رفتار کم ہو گئی ہے اور وہ پھر رکھی گئی اتر جائیے مطرمہ ہوتل یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہے میں ہوتل کے سامنے نہیں رکنا چاہتا ویسے اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اب ہم وہاں اس عمارت میں نہیں ملیں گے لہٰذا اس واقعے کا تذکرہ کسی اور سے کرنے کی ضرورت نہیں شکریہ رافیہ ٹیکسی سے اتر آئی اور ٹیکسی فرراتے بھرتی ہوئی آگے بڑھ گئی وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے چہنے میں بجائے وہ دہا پیس کر بڑھ بڑھ آئی اور ہوتل کی طرف چل پڑی سیکر سرویس کے ہیڈکوارٹر دانش مندر کے ایک کمرے میں عمران نے صبح کی چائے پی اور تازہ اغبار دیکھتا رہا کچھ دیر بعد خون کا ریسیور اٹھا کر اس میں لگا ہوا ایک بٹن دباتے ہوئے ماؤٹ پیس میں کہا اس کا کیا حال ہے ٹھیک ہی ہے بہت بری طرح ہو رہا تھا اب تم وہاں سے آجاؤ میں دیکھوں گا عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا پچھری رات والا شکار جو اس کی گرفت میں بلاخر بے ہوش ہو گیا تھا دانش مندر ہی لایا گیا تھا اس کی موٹر سائیکل بھی وین ہی پر لاد لی گئی تھی اور شہر پہنچ کر ایک جگہ جوزف کو گاڑی سے اتارنے کے بعد عمران نے خود اس ٹریلنگ سنبھا لیا تھا پھر جوزف تو گھر واپس گیا تھا اور عمران اپنے شکار سمیت دانش مندر چلا آیا تھا جوزف کو سخت تاقید تھی کہ وہ عمران کی عدم موجودگی میں گھر سے باہر قدم نہ نکالے شکار سے رات بھر گفتگو نہ ہو سکی تھی غالباً موٹر سائیکل سے گر کر وہ کوئی اندونی چوٹ کھا بیٹھا تھا عمران نے بھی کوئی ایسی خاص پرواہ نہیں کی تھی بس اسے ساؤنٹ پروف کمرے میں بند کر دیا تھا بریک زیرو نے اس کی دیکھ بھال جاری رکھی تھی اس وقت عمران نے فون پر اسی سے گفتگو کی تھی اس نے اٹھ کر ایک طویل انگڑائی لی اور ساؤنٹ پروف کمرے کی طرف چل پڑا شکار آرام کرسی پر نیم دراز تھا تیس اور چاریس کی درمیانی عمر کا سفید فارم غیر ملکی جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے زیادہ طاقتور نہیں معلوم ہوتا تھا کہو کیا حال ہے عمران نے نرم لہجے میں پوچھا مجھے یہ کیوں کہت کیا گیا ہے اس نے جواب دینے کے بجائے غسل لہجے میں سوال کیا بجائے تمہیں معلوم ہے عمران مسکر آیا میرے ملک کا سفیر تم لوگوں سے سمجھ لے گا خود تمہاری حکومت میری غیر حاضری پسند نہ کرے گی اوہ تو تم اتنے اہم ہو یقیناً اس نے خوشک لہجے میں کہا میری غیر حاضری کی بنا پر ایٹمی مجھلی غیر کی تعمیر کا کام رکھ جائے گا اوہ عمران آکھے پھار کر رہ گیا میں تفریقی موڑ میں تھا تم لڑکیوں کے دلال کی حیثیت سے مجھے یہاں رائے تھے لیکن تفریقہ سامان موڑیہ کرنے کے بجائے تم نے مجھے لوٹ لیا اور اب غیر قانونی طور پر روک رکھا ہے یہ تو بہت برا ہوا عمران تعصف آمیز زہجے میں بولا سفید فارم نے کلائی کی گھری پر نطر ڈالتے ہوئے کہا اب مجھے جانا چاہیے ایسی بھی کیا خلنج کر کے جلے جانا خاموش لو وہ رام کرسی کے ہتے پر ہاتھ مار کر چکھا عمران نے دیوار کے قریب پہنچ کر سوچ بوٹ کے ایک سوچ پر انگلی رکھ دی خٹا کے کی ایک آواز آئی اور دیوار کے خصے سے ایک سلیپ سا اوپر کھسکتا چلا گیا اب شیشے کی ایک بہت بڑی علماری ان کے سامنے تھی اور علماری میں ایک موٹی تازی بلی کی لاش بھی صاف دیکھی جا سکتی تھی سفید سام ہے رس سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا عمران نے پھر سوچ بوٹ پر کسی سوچ کو چھیڑا اور علماری میں اوپر سے کسی سیال کی دھار گرنے لگی دھار برائے راز بلی کی لاش پر گر رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بلی اسی سیال میں تحریح ہوتی جا رہی ہو شاید سفید فارم سمجھ گیا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس کے موں پر ہوائیاں ارنے رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے بلی بے رنگ سیال میں بالکل ہی حل ہو گئی البتہ بس سیال کو بے رنگ نہیں کہا جا سکتا تھا اس کی شفافیت گندے پن میں تبدیل ہو چکی تھی اور پھر اسی طرح پانی ہی گٹر میں بہ جاتا ہے انہان نے سوچ بوٹ پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا علماری میں سیال کی سطح بتدریج نیچی ہوتی گئی حتیٰ کہ پھر اس میں ایک قطرہ بھی نہ رہ گیا اب عمران حکارہ تعمید مسترحط کے ساتھ اپنے شکار پر نظر جمع ہوئے تھا کچھ دیر بعد اس نے کہا اس طرح میری حکومت یا تمہاری حکومت کو علم ہی نہ ہوگا کہ تمہیں زمین میں گلد ہوئی یا تم ہوا میں تعلیل ہو رہے صفیت فارم کچھ نہ بولا عمران ہی کہتا رہا بیرونی دنیا کے بدماش اکثر مجھے غلط سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر قیمت پر پولیسی کا ساتھ دیتا ہوں میری بات سنو صفیت فارم ہاتھ اٹھا کر بولا سن رہا ہوں عمران نے لاپروائی سے کہا اور علماری کی طرف دیکھتا رہا میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو یا ہم لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں ہمیں تو بس تمہاری نگرانی کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی طرح تم پر قابو پا سکیں تو تمہیں ایک جلہ پہنچا دیں تم جھوٹے ہو عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اگر تم مجھے مقامی ہیڈکوارٹر کا پتہ نہیں بتاؤگے تو تمہاری لاش کا بھی یہی حشر ہوگا میں کتہ ہی نہیں جانتا تمہیں میرے نگرانی پر کس نے لگایا تھا ان دونوں میں سے کسی نے تجویز پیش کی تھی اور تم مجھے کہاں لے جاتے بانگرا بیراج کارونی کے ہسپتال میں سفید فارم نے اس طرح کہا جیسے غیر ارادی طور پر جملہ اس کی دبان سے نکلا ہو اس نے اپنا نچنہ ہوتنا تو میں دبا لیا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اپنی کسی غیر شعوری غلطی پر پچھتا رہا ہو پھر یک بیٹ میں کسی آساب زدہ آدمی کی طرح بڑھانے لگا میں دبا رہا ہوں اس بوچ طرح میں کیا کروں میں کیا کروں اس کا خون میری گردن پر ہے تم یہاں اپنا جیہ علکہ کر سکتے ہو عمران نے یہ اخلق اپنا لہجہ بدل دیا اور اس نے سر اٹھا کر اس طرح عمران کی طرف دیکھا جیسے وہ اسے پہلی بار نظر آیا ہو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا اس نے کپ کپ آتی ہوئی آواز میں کہا عمران نے ہم دردانہ انداز میں سر کچھ بھیج دی کچھ یہ بولا نہیں اس کا خون میری گردن پر ہے میرے خدا کیتری بھیانک چیخ تھی سیکڑ و فٹ کی بلندی سے وہ نیچے جا پڑی تھی او خدا رحم کرے عمران نے کہا میں سچ کہتا ہوں مجھے اپنی ذات سے نفرت ہو گئی ہے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا بہتر ہے کہ تم مجھے اس مشین کے ذریعے گھٹر میں بہا دو میں کہتا ہوں میرے دوست تم جل بازی سے کام نہ لو ایسی بھی کیا مایوسی حوصلے سے کام لو جی کا بار ہلکا گر ڈالو ممکن ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں سوید فارم نے دونوں ہاتھوں سے مو چھپا لیا عمران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا وہ بڑی دیر تک اسی کیفیت میں رہا پھر چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے بغیر بولا کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے معاف نہیں کروگے ضرور ضرور کیا میں تمہارے لیے لسکی اور سوڈا بجباؤں عمران نے بڑے خلوص سے پوچھا شکریہ میں اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں میرے عصاب قابل میں نہیں ہیں عمران ساون پروف کمرے سے باہر آ گیا اس سے پہلے اس نے شیشے کی علماری والے میکنزم کو حرکت دے کر دیوار دوبارہ برابر کرتی تھی بلکزیدوں کو قیدی کے متعلق ہدایت دے کر وہ آپریشن روم میں آیا اور فون پر اپنی فلیٹ کے نمبر ڈائل کر کے جوزف سے رابطہ قائم کیا اے باس جوزف چہک کر بولا یہاں وہ نیک دے خاتون موجود ہیں اب یہ بھی تمہاری خیریت دریافت کرنے آئی ہیں ہم سمجھ گیا اچھا تو دیکھ سلمان کے عباس و رقم موجود ہے جو انہیں عدہ کرنی ہے سلمان سے لے کر ان کے حوالے کر دو بہت اچھا باس ایک منٹ ہولڈ کرو وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں امران رسیور کان سے لگائے کھڑا رہا کچھ دیر بعد آواز آئی ہلو باس میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہیں رسیور دے دو امران نے بڑا سمو بنا کر کہا اس کے بعد ہی اسے رافیہ سلماناف کی آواز سنائی دی ہلو موسی امران آپ خیریت سے ہیں نا میں آپ کی خیریت دریافت کرنے آئی تھی اور ایک خاص واقعی سے بھی آپ کو باخبر کرنا تھا آپ کی دشمن کو میرے ہی ذریعے سے علم ہو چکا ہے کہ آپ اس تکلیف سے نجات پا چکے ہیں انہوں نے مجھ کو خاص طور پر گھیرا تھا اور امرور دکھا کر آپ کی باروں میں معلومات حاصل کی تھی میں نے پروفیسر سے اس واقعے کا تذکر کیا وہ بولے آپ کو اس سے مطلع کر دوں بہت بہت شکریہ امران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا میں فیلحال اسی خطرے کی پیش نظر اپوش ہو گیا ہوں تمہیں دعویٰ کی قیمت میرے ملازموں سے مل جائے گی ویسے تم بتا سکو گی کہ انہوں نے تمہیں کہاں گھیرا تھا میں ابھی یہاں کی سڑکوں اور گلیوں سے واقع نہیں ہوں پروفیسر کی مقام کے قریب جو ٹیکسی سٹینڈ ہے وہی سے ٹیکسی ڈرائیور مجھے ایک امارت پر لی گیا تھا راستے میں میں نے اس سے کہا کہ وہ غلق راستوں پر چل رہا ہے تو اس نے بتایا کہ کسی بڑے آدمی کی سواری گزرنے کی وجہ سے وہ سڑک بل ہے بہرحال اس امارت میں پہنچ کر ڈرائیور نے پرسٹول نکال کر مجھ سے اترنے کو کہا میں نے انکار کر دیا تب ایک آدمی نے ٹیکسی کے قریب آگ کر مجھ سے تمہارے متعلق ساوالہ شروع کر دیئے کیا وہ یہیں کے باشندے تھے صرف ڈرائیور تھا دوسرا آدمی انگریزی بلنے والی کسی قوم کا فرط تھا یہ امارت کی نشان نہیں کر سکو گی میرا خیال ہے کہ میں اپنی ہوتل سے چل کر اس امارت تک رینمائی کر سکوں گی مقامات کے نام مجھے یہ نہیں معلوم لیکن اس انگریزی بلنے والے نے مجھ سے کہا تھا کہ اب وہ لوگ اس امارت پر نہیں مل سکیں گے خیر دیکھا جائے گا بہت بہت شکریہ حالہ سازگار ہونے پر پروفیسر کا شکریہ آدھا کرنے بھی آنگا پروفیسر نے کچھ جادوی الفاظ بھی بتائے ہیں ان کا ورد رکھنا آپ کے لئے مفید ہوگا لکھ لیجئے سلن سانگی سیان سکتی سکتال انہوں نے کہا ہے کہ آج زہل بادشاہ ہے اس لیے یہ وظیفہ بیت مفید ثابت ہوگا زہل بادشاہ کا بھی شکریہ خدا حافظ اب رسیبہ جوزف کو دے دیجئے جوزف کی آواز سن لینے کے بعد اس نے مہتیس میں کہا اوہ شبدی جور کے بچے اگر اب پروفیسر کا باپ بھی تمہیں بلائے تو گھر سے باہر قدم نہ نکالنا سمجھے کیوں بس کیا پروفیسر حضور بکباز نہ کرو اچھا بس جوزف کی مردسی آواز آئی اور عمران نے سلسلہ مرکتا کر دیا آپریشن روم سے نکل کر وے پھر ساون پروف کمرے کی طرف جا رکھا تھا کہ بلیک زیوے باہر نکلتا دکھائی دیا تیسرا پیٹ مانگ رہا ہے اس نے کہا لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا ٹھیک ہے ایک یہ دینا چاہیے تھا خیر میں دیکھتا ہوں عمران نے دروازے کے ہنڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا زوادہ کھول کر وندر آیا صفیت فام اجنبی اس بار اس کے استقبال کیلئے کرسی سے اٹھ گیا تھا شکریہ میں بہرخال تمہارا ممنون ہوں اس نے کہا کاروبار اپنی جوہا پر عمران سر ہلا کر بولا انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں کاروبار کا مطلب میں نہیں سمجھا عام طور پر لوگ مجھے ہی غلط سمجھتے ہیں میں پولس کے بھی گام آتا ہوں اور مجرموں کے بھی سوال قیمت کا ہوتا ہے تو اس بار تو خامخہ میری گردن پھنس گئی ہے تم لوگ مجھ سے جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو وہ نہ تو میرے پاس ہے اور نہ محکمہ سراغ رسانی کے اس آفیسر کے پاس کسی گراکٹ نے اس کی جیب صاف کر دی تھی پلاسٹک کا لفافہ اسی پرس میں تھا گال والی عذیت میں ابتلا ہو جانے کے بعد اس نے مجھے واقعات بتا کر مشورہ طلب کیا تھا میں نے کہا فیلحال اس مسئیبت سے نجات پانے کی کوئی تدویر کرو یہ تو بعد میں سوچا جائے گا کہ اب کیا کرنا چاہیے بہرحال جس قسم کے تار اور لفافے کا تذکرہ اس نے کیا تھا میں نے فرام کر کے تم لوگوں کو اس پر امادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس تقلیف سے نجات دلاؤ لیکن الٹی آتیں گلے پڑیں سب جہنم مجھائے تمہیں اس پر ہاتھ مار کر بولا مجھے اب کسی چیز کی پروا نہیں میں مرنا چاہتا ہوں بھلا اس چلسلے میں میں تمہاری کیا مدد کر سکوں گا عمران نے مایو سارا لہجے میں کہا کم از کم اتنا تو کہیں سکتے ہو کہ مجھے اس وقت تک قید نہیں رکھو جب تک کہ میں اپنے آساب پر قابو نہ پالوں جب تک جی چاہے رہو عمران چہک کر بولا وہ کچھ نہ بولا سامنے والی دیوار پر نظر جمعے سوچتا رہا عمران چاہتا تھا کہ وہ خود ہی اسے کچھ بتائے اسے مزید استرساب نہ کرنا پڑے لیکن کئی منٹ گزر گئے وہ خاموشی رہا میں نے کہا تھا جی کا بوجھ ہلکا گرڑا لو عمران کچھ دیر بعد بولا ادنبی چونک پڑا اور اس طرح عمران کی طرف متوجہ ہوا جیسے ابھی تک اس کی موجودگی سے لا علم رہا ہو میرا خیال ہے کہ اتنی پی جاؤں کے کچھ یاد ہی نہ آئے اس نے کہا انداز ایسا ہی تھا جیسے باواز بلند سوچ رہا ہو آخر وہ تار کیا تھا عمران نے پوچھا مجھے اس کے بارے میں بتاؤ خدا کیلئے اس کا ذکر نہ چھیڑو سمجھ میں نہیں آتا میرے ستارے مجھے کیا دکھانا چاہتے ہیں تین موٹر سائیکلوں پر ہم تین آدمی تھے کیا یہ ضروری تھا کہ تمہاری رائفل میری ہی گاڑی کے ہیڈ لیند کو متخب کرتی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے بہن حال اس عورت کا خون میری گردن پر ہے اس کی لاش پلس کی تحضیل میں ہے میرے خدا جو اتنی بلندی سے نیچے گری تھی میں نے ہی اسے وہ لفافہ دیا تھا کیا ضروری تھا امران نے لاپروائی سے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہیں ہیلیکوپٹر استعمال کیا ہوگا میرا ذہن بھٹنے لگتا ہے اس حاستے میں میرے آسابی نظام کو جنجوڑ کر رکھ دیا ہے ویسکی ختم ہو چکی ہے خوری دیرے بعد ہی مل سکے گی امران نے کہا اچھی بات ہے لیکن میں تمہیں کس طرح بتاؤں کہ مجھ سے کتنا بڑا جن سردت ہوا ہے خدا کی پناہ وہ چیخ میں اسے کروں نہ بھلا سکوں گا وہ میرے لئے آجرمی نہیں تھی ہم پہلے بھی ملتے رہے تھے میں اس کے لئے شریف ترین جذبہ رکھتا تھا لیکن میں اپنے شہر کی بفادار تھی اس کے لئے میرا جنون بڑھتا رہا حتیٰ کہ میں نے تشدد تک سے کام لینے کی ٹھان لی اسی دوران میں مجھے ایک لفافہ ملا اور ساتھ ہی ہدایت ملی کہ میں یہ لفافہ سے دیکھ کر ایک آدمی تک پہنچانے کو کہوں وہ آدمی در حکومت میں رہتا ہے میں نے کوڈ ورڈ میں اسے پیغام بھیجا کہ وہ مجھ سے اس محنوس عمارت میں ملے پیغام میں اسے مطلع کیا گیا تھا کہ اس ملاقات کے فوراً بعد اسے دوران حکومت کے لئے روانہ ہو جانا پڑے گا پہاڑی والی عمارت عرصے دراز سے ہمارے استعمال میں رہی ہے بہر حال وہ وہاں آئی میں پہرے ہی وہاں موجود تھا لفافہ اسے دے کر ہدایت دی اور اگرہ پھر اس کے لئے اپنے احساسات کا ادھار کیا لیکن وہ نہ صرف ترشوئی سے پیش آئی بلکہ مجھے برا بھلا بھی کہنے لگی بس پھر مجھ پر خباست سوار ہو گئی وہ عمارت سے نکل کر بھاگی میں پیچھے تھا مجھے یقین تھا کہ وہ ادھاروبر چکر کاٹ کر پھر عمارت کے اندر واپس آ جائے گی کیونکہ نیچے پہنچنے کا راستہ عمارت کے اندر ہی ہے لیکن میرے خدا میں سوئی بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سیدھی دورتی ہوئی اس طرح میری گرس سے نکل جائے گی میں کیا کروں میں کیا کروں اس نے پھر اپنا موں چھپا لیا وہ بلی طرح کانپ رہا تھا عمارت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا مگر تم گونوں وہاں پہنچے کیسے تھے عمارت نے کچھ دیر بعد پوچھا کیونکہ اس وقت وہاں آس پاس کیا بھول بھول تک سواری موجود نہیں تھی خم لوگ مختلف وقت میں بسوں کے ذریعے وہاں پہنچے تھے واپسی بھی بسوں ہی سے ہوتی تم وہ پیکٹ اسے پہلے ہی دے چکے تھے عمارت نے پوچھا ہاں لیکن پھر مجھے اس کا ہوش نہیں رہا تھا کہ وہ لفافہ وہیں کہیں گر گیا ہوگا یا اسی کے پاس ہوگا تمہارے ساتھی اس حاصلے کی وجہ سے واقف ہیں حرگت نہیں کوئی بھی نہیں جانتا وہ تو میں نے اپنے طور پر اسے وہاں اس پہاڑی پر بلایا تھا میرے ساتھی کوئی تو اس پر حیرت ہے کہ وہ اس پہاڑی پر کیوں گئی تھی سب اس فکر میں ہیں کہ اس حاصلے کی وجہ دریافت کریں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مقامی مہتمنس و اگرسانی کو ہماری سنگن مل گئی ہے کوئی سکتا ہے مرنے والی کا تاکب کیا گیا ہو اور اس نے اس سے باخبر ہو کر پہاڑی والی عمارت میں پناہ لینے کی کوشش کی ہو تمہارے کتنے ساتھی ہیں سات آدمیوں سے میں واقف ہوں جو ایک دنسوے سے شناسہ بھی ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ سبوں کا تعلق اسی تندھیم سے ہے پہلے یہ حرکہ آٹھ افراد تو مشتمل تھا لیکن اب وہ ایک ہم میں نہیں ہے جس کا خون تازندگی میری گردن پر رہے گا تمہیں وہ لفافہ کس سے ملا تھا ایک اجنبی سے اس نے وہ لفافہ ایک خد سمید مجھے دیا تھا خد ہی میں اس کے متعلق ہدایت درست تھی وہ اجنبی غالباً تمہیں پہلے سے پہچانتا رہا ہوگا ممکن ہے وہ مجھے پہچانتا رہا ہو لیکن میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ پھر اس کے بعد ہی وہ مجھے کہیں نظر آیا اگر تمہارے ساتھیوں کو اس حادثے کا علم ہو جائے تو کیا ہوگا میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے مجھے گولی ہی مار دی جائے میری زندگی میں یہ ناممکن ہے امران سینہ ٹھوک کر بولا ویسے کیا خیال ہے تمہارا تم لوگ کسی ملک کے لئے جاسوس ہی کر رہے ہو ممکن ہے ایسا ہی ہے تمہیں یقین نہیں ہے جب مجھے کام کی نویت ہی کا علم نہیں ہو سکتا تو میں قیاس کرنے کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں تو میں اس چکر میں کس نے ڈالا تھا اپنے ملک کی جس فم کے لئے میں کام کر رہا ہوں اس کے سربراں نے مجھے ہدایت دی تھی کہ غیر میں مالک میں مجھے اپنی معمول کے فرائز کی آدائیگی کے علاوہ ان احکامات کی بجاہوری بھی کرنی پڑے گی جو ایک محمد لفظ کے نام پر دیے جائیں گے محمد لفظ کے نام پر امران نے متیارانہ انداز زبل کے چھپکائی ایک مقسمی معمول لفظ ہے اسی کے ذریعے ہمیں دوسرے کی مطالق آگاہ ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایک ہی تندیم سے ہے کیا تم مجھے وہ لفظ نہیں بتا سکتے پیارے دوست میں تم اپنے ساتھوں ساتھیوں کی نام اور پتے بتا سکتا ہوں لیکن وہ لفظ مرتے دم تر نہیں بتاؤں گا کیونکہ اسے غیروں سے پوشیدہ رکھنے کے لئے ایک بہت بڑی قسم کھانی پڑتی ہے خیر میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا لیکن اتنا تو بتا ہی دو کہ مجھے رکھنانی کے لئے حکامات کہاں سے ملے تھے ان ساتھ آدمیوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا تھا ہو سکتا ہے اسی نے دوسرے سے بھی کہا ہوں بہرحال پچھلی رات تمہیں ساتھ وہ بھی تھا میں تمہاری قسم کا احترام کرتے ہوئے تو میں اس محمول لفظ کے ازار پر مجبور نہیں کروں گا لیکن تم کمسکن ان ساتھوں کے نام اور پتے تو لکھوا ہی دو یہ میں کر سکوں گا پھر وہ نام اور پتے بولتا رہا جس کے بارے میں مخاطب نے بتایا تھا کہ اسے اس کی نگرانی پر معمول کرنے والا وہی تھا اور کیا تم اپنا نام اور پتہ نہیں بتاؤ گے عمران نے مسکرا کر پوچھا مویل ڈیویڈ کمرہ نمبر ستائیس ٹیلیس ہوتل شکریہ لیکن اس کے بعد تم کیا کرو گے ظاہر ہے کہ تم جیسے قیمتی آدمی کو گٹر میں تو بھانے سے رہا ویسے اس وقتی اور اس سے پہلے کی ہماری گفتگو ریکارڈ ہو گئی ہے ٹیپ کی ایک کاپی تمہیں بھی دونگا چا مطلب میں اس ملک کا سب سے بڑا بلیک میلر ہوں ہیو وہ نس نے پھلا کر گر رایا تم اس کا کیا بگار سکوگے جو زندہ ہی نہ رہنا چاہتا ہو میں تمہیں زندہ رہنے پر مجبور کر سکتا ہوں اچھی بات ہے وہ اٹھتا ہوا بولا میں برنا چاہتا ہوں تو پھر چونوں کی طرح کیوں مروں پھر وہ مکہ تان کر عمران کی طرف بڑا ہی تھا کہ عمران کی زبان سے لوبو نکلا پر پڑا ہو پھر بے ساختگی میں اس کے موں سے بھی لیلہ پھسل گیا تم نے اس معمل لفظ کو مکمل کر دیا شکریہ عمران نے بہت نرم لہجے میں کہا مقابل دیوار سے لگا کھڑا ہاپ رہا تھا اور اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھی ختم شد